بیل بجاؤ اور ساما کی خبر سے باقبر ہو جاؤ تو اس سے کیا ہوگا؟ خبرے ہو یا رین ایک میں یہاں ہوں صبح صویرے کے ٹوٹ کے ساما کی خبر چاہیے تو بیل بجائیے اور آج کے جو مارا ٹاپک ہے وہ بہت ہی مزے کا ہے اور ٹاپک ہے جی گوری رنگ کا زمانہ کبھی ہوگا نا پرانا لیکن یہ جو گورا رنگ ہے یہ چٹا رنگ ہے یہ آپ کے کچن میں سے آج ہم نے نکالا ہے آپا ہم کیا بنارے جی میں نے پہلے بھی ایک وائٹنگ پورڈر کا بتایا تھا کہ جس سے کھانے سے وہی چیزیں جو انجیکشنز کے برابر تو نہیں ہو سکتے کیونکہ اس میں ایکسٹریکٹ ہوتے لیکن اس جیسا ریزلٹ آپ کو آہستہ آہستہ مل سکتا ہے سفید موسلی سے آٹھ سے دس آپ نے الائچی لینا ہے ایک سے دو مٹھی گلاب کی پتیاں لینی ہے تازی پتیاں گھر میں سکا کر بزار سے نہیں خریدنا اور آپ نے اس میں دس دانے کالی مرچ کے ڈالنے صرف دس دانے کالی مرچ کے ڈالنے ہیں اور آپ نے اگر اس کا پورڈر بنائے تو چار سے چھے چمچھے پورڈر دالیں گے لیمو پانی کے ساتھ آپ اس میں ڈال کے استعمال کریں تو وائٹامین سی اور جو نوزیا فیلنگے وہ ختم ہو جائے گی ایک کپ روز وارٹر پی اچھ ہوتا ہے جس میں نے بتایا کہ اس گھن کا جو پی اچھے 5.5 تک ہونا چاہیے اس میں ہم دالیں گے بیکنگ پورڈر نوملی یہ کہ آپ نے اس کو اسپری بارٹل میں بھارا ہے اور روز آنا دن میں دو سے تین بار آپ نے لازمی اپنے فیس کے پر سپری کرنا ہے سوبریز آگئی اس کے اندر آگئی آپ کے پدینہ اس کے ساتھ ڈالیں گے جی دہی بڑا ہی ناشتے کے کوئی ضرورت ہی نہیں ہے اپنے یہ بنا رہے لگتا ہے اگر نے کہا جو سٹوبری میرے سے بچکی ہیں وہ میرے ہی ڈرنک میں چلی جائیں اچھا یہ آگیا ہے اس میں ہم نے دہی ڈالا دہی ڈالا دونوں وائٹ چیز ہیں اس کے ساتھ ڈالیں گے جی ایک سے ڈیڑھ ٹیبل فون بھر کے پینٹ بٹر یہ بڑا ہیلدی ہے یہ آپ کی جوڑوں کی فلیکسپیلی پینٹ بٹر کہتے ہیں کہ آپ کی باڈی کو بائنڈ کر کے رکھتا ہے موٹا نہیں کرتا لوگ سمجھتے ہیں کہ جی پینٹ بٹر سے موٹے ہوتے گرمیوں کی چھٹیوں کا اعلان بچوں کے لیے سب سے بڑی خوشخبری کا باعث ہوتا ہے لیکن جہاں چھٹیاں ختم ہونے کے بعد بچوں کو یہ پتا چلے کہ کل انہیں واپس اسکول جانا ہے تو ان کے چہرے پر افسردگی چھا جاتی ہے وہ طرح طرح کے بہانے بنانے لگتے ہیں اور اسکول جانے سے کتراتے ہیں بچوں کو چھٹیوں کے بعد دوبارہ اسکول بھیجنے کے لیے جہاں انتہائی محبت اور شفقت کی ضرورت ہوتی ہے وہاں چھٹیوں کے دنوں میں انہیں ایسی نسابی اور غیر نسابی سرگرمیوں میں مشغول رکھنا بھی ماں باپ کا فرض بنتا ہے تاکہ وہ تعلیم کو بوجھ کے بجائے ہلکی پھلکی مصروفیت سمجھنے لگیں آج کا پرگیام چھٹیوں کے بعد اسکول جانے والے بچوں کے نام اسلام علیکم لوگ جو ہیں وہ شہید ہو گئے ہیں ایسے پھول جو کی مرجا گئے ہیں ہم تازیت پیش کرتے ہوں ان کی تمام دکھ آنے گھر والوں کو اور اللہ کرے کہ یہ جو دہشت کرتے ہیں نیس تو نابود ہو جائیں اور جو یہ غم گھر والوں کو دیتے ہیں لوگوں کی جانیں چھین کے گھر والوں کو دیتے ہیں ان کے پیاروں کو دیتے ہیں اللہ کرے وہ خود ایسے غم میں مبتلا ہو اور اسے کہیں زیادہ خوفناک اور بھیانے غم میں مبتلا ہو کہ وہ اس ہم سے کبھی باہر نہ سکیں ہم صرف یہ دعا کر سکتے ہیں کہ ہمارے ملک میں جو پولیسیز ہیں ٹیررزم کو لے کے یہ اور سٹرکٹ ہو جائیں اور اتنا ایزی کہیں بھی نہ ہو کسی بھی ٹیررزم کے لیے کہ وہ کہیں بھی جا کے ہمارے عام آدمی ہمارے پولیس بھائیوں کو ان کو جا کے اٹیک کر سکیں ان کو ٹارگٹ بنا سکیں اور ملک میں ایسی پولیسیز سٹرکٹ بھی ہوں کہ آپ دیکھ سکیں کہ کہاں پہ اسلحہ آ رہا ہے کہاں پہ اسلحہ جا رہا ہے اور جتنے لوگ ہمیں دیکھ رہے ہیں جب آپ نے گھر میں کوئی قرائدار رکھتے ہیں یا آپ نے گھر کے آس پاس کسی ایسی شخص کو دیکھتے ہیں جو کافی دیر سے رہ رہا ہو اس کی آپ کے ساتھ کوئی انٹریکشن نہ ہو اور آپ کو لگتا ہو کہ یہ مشکوک ہے تو اس کے بارے میں بات ضرور کریں آپ کو اس کی حرکات لگتی ہیں کہ مشکوک ہیں آپ کو لگتا ہے کہ یہ اس کا رویہ ایسا ہے تو پلیز آپ پولیس میں بھی اور اپنے آس پاس ضرور جہاں جس جگہ پہ وہ رہ رہا ہوں آپ پہ ریپورٹ ضرور کریں کیونکہ ہمیں نہیں پتا کہ یہ دہشکت جو اندر تک پینیٹریٹ کر گئے ہیں ہمارے آس پاس رہتے ہوں جتنا ایز ای سوسائیٹی ہمارا حق تو ہم ادا کریں تاکہ کل جیسے سانے ہاں دوبارہ نہ ہو آج کا جو ہمارا شو ہے یہ پیارے پھولوں کے بارے میں ہے اور یہ پیارے کھلتے ہوئے چہرے جو کہ کسی پھول سے کم نہیں اگر اللہ پاک نے میں کہتا ہوں کہ جو کیا باغات میں پھول ہوں گے جو ہمارے گھروں میں پھول کھلتے ہیں جو پیارے پیارے بچے ہوتے ہیں اور بچوں کو ڈیل کرنا کہ جو مالی ہے وہ جو اپنے پھولوں کو پانی دیتا ہے گروت پر سارا کام کرتا ہے تو اسی طرح پیرنٹس کو ٹیچرز کو گھر والوں کو یہ جو ہمارے گھر میں پھول ہیں ان کی بھی گروت کے لئے بہت کچھ کرنا پڑتا ہے کاٹنا پڑتا ہے تراشنا پڑتا ہے پانی جو ہے وہ تو دینا ہی پڑتا ہے کیسے کرنا چاہیے سپیشلی جب یہ بچے جب یہ پیارے پیارے پھول جو ہیں ان کے کندوں پر چھوٹی چھوٹی زمیداری آ جائے اور وہ زمیداری ہے کہ بچے سکول جانے لگ جاتے ہیں اس سے پہلے کی جو بچوں کی زندگی ہوتی وہ کمال ہوتی ہے کیونکہ کب اٹھنا ہے کب سونا ہے اپنی مرضی کے مالک ہیں لیکن ایک بات جب بچہ سکول میں انٹر ہو جائے تو اس کے بعد سب کچھ ہوتا ہے پھر وہ سکول پر ہوتا ہے کیا سکول کی ٹائمنگز ہیں کیا کالج کی ٹائمنگز ہیں بس اس کے بعد پھر ہم ایک پکے سکیجول میں چلتے رہتے ہیں آج کا ہمارا شوہر جی وہ بچے چکوکہ انشاللہ اگلے منڈے سے سکول کھل رہے ہیں کراچی میں جتنے بھی بچے ہیں پاکستان میں جتنے بھی بچے ہیں وہ آگست کو بہت سارے بچے جو ہے وہ آگست سے جا رہے ہیں اور بہت سارے بچے جو ہیں 15 آگست سے سکول کھل رہے ہیں اور کراچی میں منڈے سے کھل رہے ہیں تو جناب بچے سکول واپس جا رہے ہیں سکول کس شکلوں سے جا رہے ہیں مجھے اپنی شکل تو یاد ہوتی تھی بچ پر میں تو بہت رونا آتا تھا لیکن جیسے بڑی بھی تو بہت مزہ آتا تھا کہ دوستوں سے واپس جا کے مل رہے ہیں کیونکہ جب سم اوکیشن پر جاتے تھے تو اتنے اہدو پیما کر کے دوستوں سے جاتے تھے کہ ہائی پلیز ملتی رہے نا کال کر لے نا یہ کر لے نا پلیز میرے گھر آتی رہے نا اپنی امی سے کہہ دے نا آپ مس کرتے نا بچے سکول کے علاوہ دوست زیادہ مس کرتے تو آج انہی بچوں پر ہے کہ بچوں کی کیا غزہ ہونی چاہیے بچوں کو ہمیں کیسے ڈیل کرنا چاہیے ان کو پرپیر کیسے کرنا چاہیے اور اس کے لیے ہمارے ساتھ یہاں پر موجود ہیں مائن سائنٹس کے ایکسپورٹ دکٹر موئی اسلام علیکم جی کیسے ہیں آپ ٹھیک ہیں بلکل ٹھیک ٹاک اور ساتھ میں ہم آسا نیوٹریشنس ہیں ڈاکٹر آئیشہ آباز ہمارے ساتھ ہیں بچوں کی غزہ ہمیں لگتا ہے کہ بچے جو کہہ رہے تھے نا مجھے نہیں پتا میں نے برگر کھانا ہے مجھے یہ کھانا ہے تو ہم کہتے ہیں یہ بچہ رو رہا ہے بس جو کہہ رہا نہ دے دو اس کو یہ ہم نے بچے کے ساتھ بڑی زیادتی کرتے ہیں جو فرنچ رائز بچوں کو کھلاتے ہیں انہیں بڑے مسئلے ہوتے ہیں تو بچوں کی غزہ اچھی کیا ہونی چاہیے تاکہ بچے اچھے سکول میں پر فارم کر سکے اور ساتھ میں ہمارے اور بہت ہی سبردست کسن کی گیسٹ میں جوائن کریں گے اور بچوں کے لیے بہت ساری چیزیں بچوں کا لنچ باکس کس ہونا چاہیے بچوں کی ایسی کونسی ایکٹیوٹی سکول جا رہے ہیں ایسی کیا چیزیں بنا کے لے کے جائیں مائیں کونسی بنا سکتے ہیں کہ بچے اسے اچھا فیل کریں سب سے پہلے تو مجھے اپنا بچپن بھی آد آ رہا تو میں اپنے بچپن سی بات نکالتی ہوں جب زیادہ چوٹی تھی تو تب مجھے ہوتا تھا کہ سکول جاتے میں کہ ہو سبہ اٹنا پڑے گا کوئی خاص ایکسائیٹمنٹ نہیں ہوتی تھی آئیس سے بڑے جب ہوتے ہیں اس کے بعد ایکسائیٹمنٹ بھی ہوتی دوستے ہوتے ہیں سکول میں نا یہ بڑی لالش ہوتی ہے تو آج کل کی بچے تو بجے رکھیں اب یہ چوٹو چوٹو یہ نرسری میں ہے ان کی ڈاکر آئیشہ آباز کی چوٹی بیٹی آئیزہ بھی ساتھ آئی ہے منڈے سے اس بچے نے سکول جانے کیا اٹریکشن ہو سکتی بچوں بچوں میں بسم اللہ الرحمن دیکھیں چند چیزیں سمجھ لیں جو بڑا امپورٹنٹ آپ کو بتائیں مغرب میں فرائیڈے کا دن ایسا ہوتا ہے سارے خوش ہوتے کیونکہ ان کو ویکنڈ آ رہا ہوتا ہے بہت خوش ہوتی سنڈے رات سب سے مشکل ہوتی ہے بہت جو بہت 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 بچوں کے ساتھ بھی ہوتا ہے اگر ایج پر ویری کرتا ہے عام طور پر چھوٹا بچہ وہ ماں باپ سے اپنے گھر سے زیادہ ایکٹیوٹیز زیادہ نہیں ہے تو وہ اسے سکول میں آنا واپس آنا بڑا مشکل ہوتا ہے آپ دیکھیں گے منڈے کو اکسر بچے رو رہے ہوں گے ماں باپ کھینچ کھینچ کے لے جا رہے ہوں گے مگر بچہ زرہ بچے ماں کے بہت سے اترین گھرے ہوتے ہیں نہیں ہوتا تھے اب بچہ زرہ سا بڑا ہوتا ہے تو اب اس کی زندگی میں ایکٹیوٹیز بڑھی گی دوست بن گئے ہیں کتابیں ہیں باتیں کرنے کے لیے بہت سارا مواد ہے تو وہ بچہ لپ فوروڈ کرتا ہے تو کوشش کریں کہ بچے کو سکول اور علم کے ساتھ ایسا منسلک کریں کہ آپ کا بچہ علم کی جستجو میں جائے سکول کے اندر شوق سے جائے کریں مجھے یاد ہے میں بڑے شوق سے سکول جاتا تھا بہت شوق سے جاتا تھا بہت سارے بچے نہیں جا پاتے وجہ یہ ہے کہ گھر کے اندر ماں باپ نے اگر اٹھا کے کتاب نہیں پڑی تو بچہ کتاب سے محبت کبھی نہیں کرے گا ماں باپ فون لے کے بیٹھے ہیں تو بچے کو بھی فون چاہیے ماں باپ ٹی وی دیکھ رہے ہیں زیادہ تو بچے کو بھی ٹی وی چاہیے تو گھر کے اندر ماں باپ کو اگر علم کے ساتھ درزگاہ کے ساتھ انسیت ہوگی محبت ہوگی تو وہ بچے میں آٹومیٹکلی ٹرانسفر دوسرا ہے کہ ماں باپ ٹوشن ٹیچرز بھی تو زیادہ ہیں اچھا آپ مجھے بتائیں آپ میں سے کتنوں کی بچے ہیں جو سکول جاتے ہیں ہاتھ کھڑا کی جائے گا اچھا آپ کے ہیں اور آپ پڑھاتی بھی خود ہیں آپ کی چی اب نہیں پڑھاتی لیکن پہلے بچے کو پڑھاتے تو آپ بچوں کو بھی خود پڑھاتے وہ بھی ہاتھ کھڑا کریں اچھا دیکھیں آپ بچوں کو خود پڑھاتے ہیں پھر بچوں کے انٹریس لیول اور بڑھ جاتا ہے پڑھانے کا بھی طریقہ ہوتا ہے ہماری باقی گیسٹیں کون ابھی تیارہ دیئے یہ نو کہ میں بلالوں اور وہ بھی تیارنو خیل جی میں جا کے دیکھتی ہوں اور ہماری سلیبیٹی گیسٹی آج ہماری ساتھ ہے ان کی بہت ہی بہت ہی پیاری ان کی بیٹی ہے وہ خود ہی بہت پیاری ہے اور میں در آگی لیکن پچھل وہ تیارنی ہوئی میں باپس آگے بیٹی جاتی ہوں یہاں میں ملا حیران تھا دیکھیں یہ میں دو دکھا رہا ہوں اکسر بچے مندے کو ہی حال ہو گا ان کا میرا بھی حال ہوتا ہے اور کچھ بچے ہوں گے جو سپورٹس میں انٹرسٹڈ ہو فرنشپ ہوں آؤٹگوئنگ ہو کونفیڈن ہو یہاں 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 سمائیلی فیسٹ پوری دنیا میں بہت بڑی تھیم ہوتی ہے بغرک میں بہت بڑی تھیم ہوتی ہے نئے بیگز بنتے ہیں سکول کھلنے سے پہلے نئے چیزیں بندی نئے چیزیں بندی ٹیچرز فرنڈز کے ساتھ اچھا وہاں بچے سپورٹس کے ساتھ اور ایتھلیٹک کے ساتھ اس کو منسلک کرتے ہیں انفرچنٹ ہی ہمارے اکسر سکول میں گراؤنڈ نہیں ہے دو دو تین تین کمرے چاچر کمرے میں سکول بنے ہوئے ہیں اس پرابیٹ سکول بلکل ایسے کھولی ہیں پرابیٹسی آلت ہے اب بچے اگر سپورٹس میں آگے ہے دیکھیں جب آپ بچے کی نشو نوما کی بات کرتے ہیں تو صرف تعلیم کافی نہیں ہے کچھ بچے میں میوزیکل ٹیلنٹ ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں انیس سو ستر میں ایک ریسرچ ہوئی تھی جو تین سائنس دار نے کی تھی اور یہ ہاورڈ، ہمشائر اور یل یہ تین میجر یونیورسٹی نے ریسرچ کی یہ دیکھنے کے لیے کہ ایک بچہ اچھے مارکس کیسے لاتا ہے ایک بچہ میں فلا ٹیلنٹ کیا ہے ایک باسکٹ بول میں اچھا ایک میوزک میں اچھا ایک اتھلیٹک میں تو دس سال کی سٹیٹی کے بعد انہوں نے ایک چیز ڈسکور کی جس کو دنیا نے باد میں کہا ایموشنل انٹیلیجنٹ اب وہ دیکھ رہے ہیں اب انہوں نے پھر اس کو کوپرٹ ورلڈ میں اپلائی کیا کہ ہمیں آئی کیو والے بندے نہیں چاہیے ہمیں ایموشنل انٹیلیجنٹ بندے چاہیے کیونکہ آئی کیو کا بندہ اپنی ذات کے لیے کام کرے گا ایموشنل انٹیلیجنٹ شخص دوسروں کے لیے بھی ہمیں یہ بھی بتائیں گے کہ وہ ماں جو پریشان رہتی ہیں کہ بچے جو ہمارے ہیں وہ صحیح طرح سے چیزیں یاد نہیں کر سکتے تو ان بچوں کی میموری کو تیز کرنے کے لیے کیا کرنا پڑے گا ماں ساری رات بچوں کو ایک چیز سکھاتی رہتی ہیں یاد کراتی رہتی ہیں کہ کل صبح جو بچے اچھا پرفارم کرے لیکن وہی بچہ جو رات کو ماں کو فر فر سب چیزیں سنا رہا ہوتا ہے صبح وہی بچہ سکون میں سکون میں بچے سکون میں بچے سکون میں اور یہ بڑی پروبلم ہے تو اس کا مطلب ہے کہ آپ ابھی تو بہت چھوٹی ہے ایزا ایزا آپ کون ایزا سای خود بات کریں ایزا ایزا ایدھر آجو آجو میے پاس آجو 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 ایزا کونسی کلاس میں ہو بسم اللہ کونسی کلاس میں ہو نرسری نرسری ہے پڑتی ہو اچھا آپ کے کتنی فرنڈز ایکلاس میں ایک وان وان آجو سکون میں اچھا ماشاءاللہ اچھا ماشااللہ اچھا اگر بچوں کو ہمارے پاس یہ باتیں چند سوال میں پوچھتا ہوں جس سے بچے کی پرسنیلیٹی کی بارے میں پتا ہے پہلا آپ کی کلاس کے ٹیچر کا نام کیا ہے اچھا کلاس ٹیچر کا اگر اس کو نام پتا ہے اس کا مطلب اس کا کنیکشن ہے ٹیچر کے ساتھ آپ تین چار بچوں کے نام بتا ہے جو آپ کے فرینڈز ہیں تو اگر اس کو پتا ہے کہ میرے یہ فرینڈز ہیں اس کا مطلب ہے کہ سوشل ہی بچہ جو ہے ایکٹیو ہے اور وہ کام کرتا ہے ایک چیز جو بڑی امپورٹن ہے جو میں 8 9 10 کے بچوں سے پوچھتا ہوں یہ او لیولز کے پوچھتا ہوں کہ اگلے پانچ سال کے بعد اپنے آپ کو کھاں دیکھتے ہو جن بچوں میں نفسیاتی پرابلم ہوتا ہے ان کے پاس کوئی جواب نہیں کیسے پتا نہیں ہم جب 8 9 پیتروں نے سوچا تھا زندگی میں کیا کرنا ہے تو آج 9 یا 10 یا یہ او لیولز کا بچہ اس کو پتا ہونا چاہیے کہ اگلے پانچ سال بعد میں یہ ہوں گا یہ ہونا چاہیے چاہ چاہیے جی والیکم السلام مطلب پیرنس کو پتہ ہی نہیں ہے بچہ کہاں بیٹھ رہا ہے کلاس ان کی کہاں ہے کس سن جانا ہے بس وہ کہتے ہیں درمازے پہ آپ کا اتنا کام ہے آپ نے چھوڑ دیا اب بچہ خود اوپر جائے گا اپنی کلاس پہ بیٹھے گا آگے بیٹھ جائے پیچھے بیٹھ جائے کس طرح ہو جائے کچھ بھی یعنی پیرنس کو کچھ پتہ ہی نہیں ہے یہ آپ نے بات پیرنس کی اور بچے کی آپس کی کمیونکیشن بہت امپورٹن ہے بچوں کی تو کمیونکیشن لیکن سکول انتظامیہ بھی تو پیرنس کو اتنا اٹلیس اتنا تو انٹروین کرنے دے کہ ان کو پتہ ہوا کہ بچے کی کلاس کہاں ہے کتنی چھوٹے اور آپ اس میں کمپلین بھی کر سکتے ہیں وہ نہیں کر رہے بکز بقاعدہ پیرنس کو بلائے جاتا ہے پورا انٹروڈکشن کا ان کو ایکسپین کیا جاتا ہے کہ اس سال یہ چیزیں ہم لے کے چلیں گے پھر جب ان کا میڈ ٹرم ہو جاتا ہے پھر دوبارہ بلائے جاتا ہے اگر کچھ سکول یہ پریکٹس نہیں کر رہے تو آپ ان کو ضرور ان کی انتظامیہ کو کمپلین کر کے اپلیکیشن لکھے ان کو ضرور انفارم کریں کہ ہم ملنا چاہتے ہیں لیکن کئی چیزیں اگر نہیں ہوتی تو پھر اس کے لیے جدو جہت خود کرنی پڑتی ہے اور رہا سوال یہ کہ بچے کے کس طرح کے فرنز ہیں سکول میں یا کیا ہے تو ماں باپ اور بچوں کے درمیان آج کل گیپ بہت آ رہا ہے بکرز ماں باپ بھی بہت بزی ہیں انٹرنیٹ ہے موبائل ہے سب چیزیں بچے بھی تو وہ جو گیپ جتنا بڑھتا جاتا ہے تو بچے اپنے دل کی بات نہیں کر پا رہا ہوتا ہے تو وہ کسی بھی وجہ سے اگر سکول کے اندر انکامفٹیبل ہے یا کوئی ایسی چیز ہے جس کی وجہ سے اس کو بہت بودریشن ہوتی ہے وہ نہیں اچھا پڑپارہ تو آپ کا جب تک اپنے بچے سے تعلق بہتر نہیں ہوگا بچے بہت سکول میں ایسا بھی ہوتا ہے کہ جو اگر آپ سکول وارہ سے کوئی کمپلین کریں تو جو بچے ہیں جو سکول والے ہیں وہ ماں باپ سے نہ خواہ رکھنے لگ جاتے ہیں اگر ماں باپ کہے جی ہمارے بچے کے ساتھ دیور ہیں تو وہ جان پوچھ کے بچے کو پڑھائی میں تنگ کریں گے بچے کے ریزلٹ میں اس کے نمبر کم دیں گے تو ایسی کوئی آپ کی بات ہے کوئی اس کو شیئر کرنا چاہتے ہیں اس کے بچے نفسیاتی دباؤں میں آ جاتا ہے تو اس کے لئے بھی کال کریں کالر ابھی ساتھ بھی ہیں اسلام علیکم جی واریکم سام میں آمنا لہور سے بات کر رہی ہوں جی آمنا کیسی آپ ٹھیک ہے آمنا کشکر جی آمنا کیا کہنا چاہیں گی بچوں کا سکول کب کھولیں گے آپ کے اب بھی تو نہیں میں امرد ہوں میں نے بائی کی بات کرنی سوری سوری جی جی بتائیے جی میں نے اپنے بائی کی بارے میں دسکس کرنی تھی کہ وہ سکول گوئیں گے تو اب چھوٹی رہی ہیں تو اب دوبارہ اس کو کیاڈمی جانے گا یہ کسی چیز کے بارے میں بھی کہتے ہیں وہ کہتا ہے میں نے نہیں جانا وہ چیٹھڑا دکھاتا ہے وہ کہتا ہے کہ میں نے نہیں پڑھنا بھائی آپ کا کتنا بڑا ہے آمنا آپ کا بھائی کتنا بڑا ہے وہ نائن میں نائن کلاس میں آپ کا بھائی ہے جی اور بچ میزی کرتا ہے سب سے اچھا بچ میزی کرتا ہے اچھا کوئی ایسی بات ہے کہ کسی آپ کو لگتا ہے وہ کسی بچہ انسیکیورٹی کا شکار ہے یا اس کا وزن زیادہ ہوئی کوئی ایسی چیز ہو جی جی وہ لیپ توپ اس کے پرینڈ آ جاتے ہیں وہ پہی گومنے چل جاتا ہے ایسے لیڈ نائٹ گر آ راتا ہے نائن سٹانڈرڈ میں ہے نائن سٹانڈرڈ میں ہے نائن گریڈ میں ہے ٹھیک ہے ہم آپ کو آمنا آپ شو دیکھتے رہے ہیں نیکس کالر بھی ساتھ میں ساملی من جی پترہ سال عمر ہلو السلام علیکم جی والیکم السلام میں محمد اجاز بات کروں میکو پاس سن سے جی جی سر کیا پوچھنا چاہیں گے میڈل سب سے پہلے یہ کہ آپ کو بہت اچھا آتا ہے مومن جب جب جائم ملتا ہے ہماری کی بات کچھ بڑا موہد اجاز آپ کو ساتھ میں آیا ہے بڑی اچھی اور مح чист korkو ہوتی ہے جو ہم جی سا بندہ بھی سیخ لے بہت کچھ بڑھ بنتا ہے جو سو کہ وہ تو پرو فیشل آدمی ہے بچوں ایجاز صاحب، بہارہ کال کیجا، آپ کی کالڈ راپ ہوگی، اچھا مینوال ہمارے جو باقی گیس ہیں، انہوں نے بھی بھی جوائن کر دیا ہے اچھا بچوں کو ایک بہت اچھا اچھی ایک سائٹمنٹ یہ بھی ہوتی ہے بچوں کو اچھی ہوتی کہ لانچ میں کیا ملے گا سب بچوں کو آپ ایک سب براہ کر سکتے ہیں بچوں کے اتھgens ترے بچوں کو بڑے سکول جائیں گے تو ہمیں آپ کو کیسا لانچ دیں گا بچوں کی کھانے پینے کی بہت ساری چیزوں سے ہم بچوں کو ایکسائیٹ کر سکتے ہیں تو اس کے لیے اور بہت ساری بچوں کی تربیت میں ہمیں مفید مشرے دینے کے لیے یہاں پر ہمارے ساتھ موجود ہیں زوردار تالی میں ویلکم کریں گے ناہی داپا کو اور ساتھ میں ہماری بہت ہی پیاری سلیبرٹی گیرز جن کی بہت ہی بہت ہی پیاری سی مانوں بھی ان کے ساتھ آئی ہیں زوردار تالی میں ویلکم کریں گے ہم تہریم کی بہری کو السلام علیکم کیا حال آپ کا بلکل ٹھیک السلام علیکم اوہو یہ اپنا بیگ بسار لے کر آئی ہے جہاں جاتی ہے ان کا بیگ بسار آتے ہیں آج ہے آج ہے آج ہے نویا ہے جی تہریم کی بیٹی جو ہم کے ساتھ آئی ہیں ماشاءاللہ سے شیطی پیاری لگتی ہیں مجھے میرے خواہد سے بچوں کو یہ بھی ایکسائیٹمنٹ ہونے چاہیئے جتنے اس کے پیارے بال ہیں کہ جب میں سکول جاؤں گی روز سبا تو ماما میرا نیا نیو ہی سٹال بنائیں گی چاہے چھوٹے بال ہو تو چلے پانچے پھونیاں بھی بن سکتے ہیں بہت کچھ کھیلا جا سکتا ہے کہ بچوں کے ایکسائیٹمنٹ لیول کو بڑھانے کے لیے کیوں آپا ایسا نہیں ہونا چاہیئے بچوں کے بچوں کو ایکسائیٹیڈ نہیں ہوتے نہیں نہیں ایکسائیٹیڈ نہیں ان کو اپنی مرضی کے کپڑے پہنے ہوتے ہیں اپنی مرضی کے بال بنانے ہوتے ہیں اپنی مرضی کے جوتے پہنے ہوتے ہیں آپ کچھ بھی کر لیں آپ کتنی بھی کوشش کر لیں کہ بچہ چھوٹیا بریڈ بن والے صحیح سے بال سکتے ہیں ستل ہو بچہ لیکن بچے نہیں ڈیسائیٹ کیا ہوتے ہیں آج سپورٹ ہے لیکن میں نے پونی بنا کے جانے ہیں اور بال پورے ہوں ہوں کر کے گھومتے رہیں گے اچھا مجھے یہ بتائیے جو آج کل ہم چھوٹے بچے ہیں جو نورسری پرپ کے بچے ان کا بھی یونیفارم نہیں ہوتا ہم بچوں کو ایک ریس بھی نہیں ڈالے کی بچے کو ہوتا ہے کہ میں نے میری کپڑے بیسے نہیں ہونے چاہیے مجھے یہ کپڑے چاہیے مجھے یہ کپڑے چاہیے مجھے کپڑے ریپیٹ نہیں کرنے تو چھوٹے سے بچوں میں یہ چیز نہیں بہتے ہیں میں نے تو چیز فیس کیا وہ یہ ہے کہ جیسے میرا بیٹا ڈیسائیڈ کر لیتا ہے کہ مجھے یہ سائیکل والی شیئر پرسند آگئی ہے اب مجھے یہی پہنی ہے اب مجھے اگلے دن بھی یہی پہنی ہے اور اس کے اگلے دن بھی یہی پہنی ہے تو آپ بچے کو روز ایک ہی شیئر کیسے پہنا گے سکتے ہیں is it not possible for you کہ آپ وہی کپڑے بچے نے پہنایا ہے وہ دھولاوا بھی ہے وہ اسی بھی ہوا بھی ہے بچے اس میں گھوم بھی رہا ہے آپ کو پتہ نہیں ہوتا کہ بچے نے کون تھی شیئر پرسند کرنی ہے کہ آپ وہ دو ہی خرید لیں تو انیفرم میں آپ کو یہ پیس اوپ میند ہوتا ہے بچے کوئی پتہ ہوتا ہے یہ دسپلند ہے بچے نے اندر جانا ہے بچے نے اندر جانا ہے یہ تو اچھی بات ہے بچہ جو ہے آج کے دور کا بچہ اس کو میں کہتا ہوں سائبر چائل یہ سائبر سپیس سائبر ہے اس کا بچہ ہے اس میں اتنی انفرادیت آگئی کہ وہ کہتا ہے مجھے یہ جوتے پہنے مجھے یہ کرنے جیسے ابھی انہوں نے بات کی کہ بیٹی کہتی ہے یہ ہیر سٹائل ہونی چاہیی اچھی بات ہے صرف اتنا ضرور بڑا امپورٹنٹ ہے وہ یہ ہے کہ ماں باپ کے ساتھ آپ نے جو بات کی تھی بچہ چاہے اپنی انفرادیت شخصیت ڈیولپ پر ہے بہت اچھی بات ہے مگر وہ اپنے خاندان اپنے گھر والوں کے ساتھ جڑا رہے جڑا رہے اپورٹنٹ ہے کیونکہ جو بچہ اپنی انفرادی شخصیت کو تھی ڈیولپ کرتا ہے ماں باپ یا گھر میں ایشوز ہوتے ہیں وہ بچہ پھر دوستوں کے ساتھ اپنی باتیں شیئر کرتا ہے ان میں اچھے دوست بھی ہوتے ہیں گروہ بھی ہوتے ہیں تو بچے کا راستے سے بھٹک جانے کا بہت زیادہ چانس ہے بہت وہ ہوتا ہے جن بچوں میں انفرادیت ہوتی ہے ان میں زیادہ چانس ہے کیونکہ وہ ختمناک ہے وہ ریبل ہے وہ اپنی شخصیت بنائیں گے اپنی دنیا بنائیں گے اس کے بنیز بات وہ بچہ جو بڑا ٹیمیڈ ہے کمزور ہے ویک ہے اس کا ایشو کچھ اور ہو جاتا ہے تو بھی خیال رکھیں کہ بچوں کے ساتھ آپ کی بات چیت وہی 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 بات جیسے بھی بہت ضروری ہے جیسے بھی بہت ضروری ہے جیسے بھی بہت ضروری ہے ٹائم بہت ضروری ہے تو گھر والوں کو یہاں پہ کسور ہے کہ گھر والوں نے اس کو اتنی چوٹ دیا کہ وہ نکلتے ہیں خیال اس پہ آگے مزید تھوڑی ڈیٹیل میں بھی بات کریں گے اچھا آپا یہ بتائیں ہم آج کیا کر رہے ہیں آج عام دنوں میں بھی ہم سکول لنچ سے پہلے میں ایک بہت بتاؤں ایوری ڈی بریکفرسٹ is very important مطلب اس کے even for the elders بڑوں کے لیے بھی ہم سمجھتے ہم ڈائیٹ کریں مارننگ میں سکپ کریں ہم نہیں وہ ایمپورٹنٹ چیز ہے صبح کا جو بریکفرسٹ اور بچوں کے لیے میں کہوں گی پلیز یہ جو ریڈی میڈ سٹف ہوتا ہے اس کو آوائیڈ کریں جیسے نگٹ وغیرہ کون سے فروزن پوڈ لے کر آنے لیکن ڈیوڑل روٹی انڈا یا دودھ جو ہماری روایات ہیں یا جو ہمارا سٹیپل ڈائیٹ ہوتا ہے وہ ہم نے بچے کو اس پہ لے کر آنا ہے جتنا زیادہ ہم اس کو ایکسپوز کریں گے بہت زیادہ برینڈڈ چیزوں کے ساتھ تو وہ وہی چیزیں مانگے گا تو ہم جو جو گھر کی ڈال روٹی یا ڈال چاوال یا ڈڈا ڈبل روٹی یا ڈڈا پراتھا ہے بات یہ ہوتی ہے کیونکہ مدلز بھی آج کل تھوڑی ورکنگ ہوتی ہیں تو ان کو بھی جھوڑا جھٹ پٹ چاہیے ہوتا ہے تو اس کے لئے میں ابھی کباب رکھا یا دودھ رکھا آپ پروپرلی علام لگا کے میرے بھی تین بچے ہیں اور مجھے صبح بریکفرس پرپیئر کرنا ہوتا ہے ہزبن کے لیے بھی آپ علام لگا کے اٹھے آپ نے فٹا فٹوز بھی بنا لیا آپ پراتھا بنانا چاہ رہے ہیں انڈا کیا بات ہے کہ وہی والی جو میمری کے اوپر ہم جا رہے ہیں باتیں اگر بچے کی رات کی نیند پوری نہیں ہے اور صبح کا ناشتہ اس سے نہیں گیا وہ آپ جو مرضی زور لگا رہے ہیں وہ بڑے سے بڑے جینئس کا بھی بچہ ہے وہ اس کی سکول کی پرفارمنس وہ سکول میں اس کو کیا پڑھایا جا رہے ہیں وہ ریزلٹ ہی نہیں آتا نیند پوری ہونا صبح کا ناشتہ کر کے اور پھر آپ نے آیت الکرسی پھونکی یا دعا پڑھ کے خیر سے بچے کو رخصت کیا تو وہ جو بانڈ ماں اور بچے کے درمیان کام ہوتا اچھا ماما دعا پڑھ کے آپ بچے کو بھیج رہے ہیں اچھا آپ کو بہت پیس ہے کہ آپ نے بچے کو اپنے ہاتھ سے ناشتہ بنا کے بھیج آپ نے ایک ایفرٹ کی تو یہی چیز بچے کے اندر ڈیولپ ہوتا ہے آپ کو ساف ستھری چیزیں ہونے چاہیے ہیں بلکل ساف ستھری چیزیں ساف ستھری چیزیں ہونے چاہیے ہیں اور صرف یہ نہیں بچوں کے بھی ابھی آپ دیکھنے بہت پیاری چیزیں بچوں کے لئے تھوڑے اور اکٹیوٹی ایک مبٹی ہے میں ایک اور گیسٹ بھی باہر ویٹ کر رہی ہیں میں ان کو بلا لیتے ہیں اور اس کے بعد پھر میں کال لوں گی جیسے ابھی اب یہ دیکھ رہے تھے نا کہ جی یہ ایموجیز ہیں کہ کال سے بچوں کی کیا تو یہ بچوں کو بہت ساری چیزوں کے آپ جب بچے سکول جا رہے ہوں تو ان کو اچھے اچھی چیزیں بنا کے دیں ان کی بیک پر تینچہ سٹکرز ہی لگا دیں لیکن کچھ ایسی چیزیں ان کے لئے ضرور کریں کہ بچے ایکسائٹیڈ فیلو تودبرش لا دیں ان کو ایسی چیزیں چھوٹی چھوٹی چیزوں میں کہ اچھا یہ کر لیا وہ کر لیا تو جناب بہت ساری بچوں کے لئے چیزیں یہاں پر بنائیں گے ہمارے ساتھ یہاں پر موجود ہیں زوردہ تعلیمیں ویلکم کریں گے افیرہ کو اسلام علیکم مناب کیا حال ہے آپ کا اور اسلام علیکم ایسا اسلام علیکم اسماعیل اور افیرہ کے ساتھ افیرہ کیا نام ہے کیا نام ہے افیرہ حادیہ حادیہ بھی آئی ہیں آئیں جی جناب آئیے بیٹھے اور کالر بھی ساتھ ہیں اسلام علیکم جی مجھا آمہ اوئے مجھے لے ماما اسلام علیکم بیٹھے اسلام علیکم اسلام کون بات بھی آئی ہیں میں میسیس نائیم بول رہی ہوں کراچی سے اچھا کیسی ہے میسیس نائیم ٹھیک ہے جی لکا شکر ہے اس میں کہنا چاہوں گی کہ میری دو بیٹیاں ہیں تو ایسا ہوتا ہے کہ صبح میں وہ سکول جاتی ہیں تو دھوڑا بہت نائیٹلی سے ناشتہ کیا اور سکول چلے گئیں اور جب سکول سے واپس آتی ہیں تو بلکل بھی انہیں بھوک لگی نہیں رہی ہوتی تو یہ کہتا ہی نہیں بھوک نہیں لگ رہی ابھی کھالیں گے ابھی کھالیں گے کرتے کرتے وہ شام ہو جاتی ہے اس لیے مجھے کچھ ایسا بتائیں اور یہ بھی بتائیں کہ ہمیں بچوں کو کتنے پورشن میں اور کس طرح سے چاہتیاں دینا چاہیے صحیح ٹھیک ہے اچھا مجھے بتائیں کہ بچے سکول میں آپ کچھ ان کو اتنے پیسے دیتی ہیں کہ وہ کانٹین سے کچھ خرید سکیں جی بس صرف دس روپے دے دیتی ہوں دس روپے میں زیادہ تر یہ اس صورت میں ہوتا ہے کہ اگر چپس یا کول رنگس بچے سکول میں پیئیں تو پھر گھر آکے وہ لنچ نہیں کر پاتے بکرز وہ جنگ فوڈ اتنا سکول کے اندر لے لیتا ہے لیکن دس روپے میں دس روپے میں تو کچھ نہیں آتا کچھ نہیں آتا لیکن چپس نہیں آتا سکول والے وہ دس روپے کا چپس بھی بیش روپے میں چلی ٹھیک آپ شو دیکھتے رہے کیونکہ آج ابھی یہ بھی بتائیں گے آپ کو کہ بچے کی ناشتے میں ایسی کیا ایمپورٹن اور پروٹین ایسی ایمپورٹن ہے جو بچوں کو دینی چاہیے اور بچے کی کتنی پورشن جو ہے وہ میل ہونی چاہیے کہ بچے کو کتنا ایک تو پورشن دیا اور کتنی زیادہ یعنی کہ پانچ ٹائم بچوں کو کھانا کھلان چاہیے تین ٹائم کھانا کھلانا چاہیے کس طرح سے اس کو بھی آج میاں پر اچھا ڈائیک ٹائن بچوں کا دیں گے ایک اور کالر بھی ساتھ اسلام علیکم اسلام علیکم جی والیکم اسلام کون بات کری ہے میں مرسیس حسین بات کری ہوں پشاور سے جی مرسیس حسین کیسی آپ ٹھیک ہیں بہت شکریہ بہت شکریہ اور سیکنڈلی مجھے ایک بہت ایمپورٹن کوشنا تھا میرے بچے جو ہیں وہ نائن سے لے کے پور یستکی ایج گروپ میں ہیں جی جی میرا پروبلم یہ ہے کہ ہم لوگ کے ٹراسفر ہوتے ہیں جی جی ماشاءاللہ میرے بچے دیار پائیٹ گوڈ بڑھ ایمٹیلیجنز ہی ہیں سٹیڈی لائنگ بھی ہیں سب لیکن جب ہمارا سکول چینج ہو جاتا ہے تو بچے بہت افسیت ہو جاتے ہیں ایمون وہ سمٹائم دیر فیوز کہ ہم اس سکول نہیں جا رہے ہیں ہمیں واپس لے کر جائیں بلکل صحیح ہے میری لئے بڑا پروبلمائٹیک اور میرا بڑا بیٹا ماشاءاللہ ہی اپنی کلاس پر تو اس کو کیسے مجھے ڈیل کرنا ہے وہ مجھے کائلی کیونکہ اس کی ٹیچر بھی یہی کملین کرتی ہیں کہ وہ پھر باکی بچوں کو ہمار کرنا شروع کریں جو ورکشیٹ مل رہی ہوتی ہیں یا گلاس ورک ہوتا ہے تو یہ کیوں نہیں جلدی کر رہے ہیں میں نے جلدی کر لیا ہے صحیح صحیح ٹھیک ہے ٹھیک ہے بہت شکریہ آپ نے کال کریں بلکل صحیح بات کریں جن والدین کی جوب کی نیچر ایسی ہے کہ ان کی پوسٹنگ اور ٹرانسفر ہوتی رہتی ہے جسے پاک فوج میں ہے پولیس میں ہیں بیورو کرٹ ہیں ان کے بچوں کو انیچیلی ماں باپ نے ایک چیز یہ سکھانی ہے کہ دیکھو بیٹا ہم لوگ پائلٹ کی طرح ہے آج اس ملک میں کل اس ملک کے اندر بچے کو یہ چیز سمجھانی ہے کہ ہر دو تین سال بعد ہمیں کسی نئے خطے میں جائیں گے نئے شہر میں جائیں گے تو وہاں کی نئی چیزیں دیکھیں گے اگر ماں باپ خود سلک نہ عموماً خاتون سلک کرتی ہے اس کو پرابلم ہوتا ہے کہ دو سال ایک شہر میں نہیں دوسری طرح اپسارو شفٹنگ ہوگی نئے طریقے پرابلم کریے بسا نہ ہے تو وہ سلک کرتی ہے وہ سلک کرتی تو بچے سنتے اندھے تو بچے کو ایک ڈیولپ کریں کہ یہ نیا شہر ہے مثال کا طور پر آپ نے جیسے بات کی کہ بیچے بیچے لگا نا لیکس آپ ہامے سال میں ایک دفعا سواد چلے گے حنزا چلے گے گلگٹ چلے گے پاکستان کے کسی خوبصورت جگہ چلے گے وہاں کی کوئی چیز لے کر کوئی سٹکر کوئی بیج وہاں کا وہ اپنے بچوں کی سکول کے بیک پہ لگے اس کو یہ ہو کہ میں پاکستان کے انہیں شہروں میں گیا ہوں اور ماں باپ کو لازمی ہے میں تو بلکہ علاج کا ایک طریقہ یہ بتاتا ہوں اکثر جب آتے ہیں لوگ ان سے کہتا ہوں کیا آپ چھٹی کے دن اپنی بیوی بچوں کو لے کے گھومنے جاتے ہیں سنڈے کو اکثر لوگ نہیں جاتے تو تو سونے کا دن ہوتا ہے سبھا سارت سکتا ہوتا ہے آپ دہاچی میں شہر بیچ پہ چلے جائیں تھوڑی تر بچوں کو گھمالے اور یہ بھی کہتا ہوں کہ پیسے جمع کرو سال میں ایک دفعہ بیوی بچوں کے ساتھ بیکیشن پہ جاؤ پاکستان کی شہر پہ جاؤ کمیٹی ڈالنے نہیں جاتے تو یہ ذہنی نشو نمہ کیسے ہوگی پھر وہی اور حالت ہوگی جو پاکستان میں اس وقت نوجوانوں کی حالت ہے ٹوٹلی فرسٹیٹیٹیڈ ہے کوئی ڈائریکشن نہیں ہے کوئی ڈائریکشن نہیں ہے کوئی ڈالنے کوئی گول نہیں ہے ان کو پتہ نہیں کل کیا کرنا ہے جب ایک نوجوان کے پاس ویجن نہیں ہوگا اس مرک کو آگے لے کے کیسے جائے گا وجہ سب پہ بڑی ہے کہ آپ نے بچے کو مختلف سیچویشن میں ایکسپوز نہیں کر آئے جب آپ کسی اور شہر جاتے ہیں آپ بچوں کو سمجھا کے بیٹا ہم اببو کی پوسٹنگ ہو کہ وہاں جا رہے ہیں وہاں کی یہ چیزیں مشہور ہیں اور ساتھ میں می بی کہتے تھے کہ بہی بہت اچھے بچے اتنے اچھے ہوتے تھے فرنڈی ہوتے گیمز میں اچھے ہوتے کرکٹ اتنے اچھی کھیلتے تم نے اچھی کرکٹ کھیلنی ہے بچے کو اچھا بچے سے باتی بچے کے ساتھ کمیونیکیشن کی تب ہی ہوا تب آپ نے جب بات کی اس کے ساتھ آپ نے دوستی رکھی تو تب ہی ہوا اگر آپ بھی ایک طرف مو بنا کے بیٹھے ہیں بچہ بھی تو وہ چیز نہیں اپاتی اور اس بچے کا جو کانفرنس لیول ہے جس کے ماں باپ اس کو ٹائم دے رہے ہیں یا سنڈے کو باہر لے کے جاتے ہیں یا سال میں ایک دفعہ ویکیشن پر لے کے جاتے ہیں کچھ لوگ اپنے بچوں کو اپنے بچوں کو اتنا اچھے سمنٹ کریں اچھے مجھے یہ بتائیں آپ مجھے بتاؤ یا آپ اموجیز دیکھ رہے ہیں سنڈے کو آپ کا کون سے آپ مجھے بتاؤ اب سواری منڈے کو کونسی وiende آپ کس شکل کے ساتھ جائن گے مجھے بتائیں اس میں سے مجھے نیک خیل کے ساتھ اپنے سال سے اپنے ان ہو روش کس فیس کے ساتھ اس سکول جاؤگی سچ سچ بتاں اوہ اللہ میں بڑک پریڈ زیادہ ہوتے ہیں ہوم اسکول کے بھرک زیادہ ہوتے ہیں کافی لمبار دن گزارتے ہیں پہلی بات پتہ چلی کہ مندے کو ایک بچے کی ویسے بھی جان جاتی تو اس کا مطلب پہلا دن چھوٹیوں کے بعدو تھوڑا سا ریلاکس رکھئے گا کلاس میں strength بھی کم ہوتی ہے کیوں راکٹر مویز ایسے ناہید آپا ایسی ہونا چاہیے پہلے دنی پریشنہ ڈالے ہر بچے کو فرس ڈے کا ہوتا ہے بچے کو آپ کے ساتھ ہی ناد پوچھیں اور پہ ٹوز ڈے کا دن کیسا آپ پیس ہوتا آپ کا جو پہ بھی بہتر ہوتا ہے وینسٹے کو اور آئیس ایسے ڈیس پہ آگے بڑھتے ہیں اس سے مزانے شہدتے ہیں سب شہرہ کب خوش ہوتی ہو فرائیڈ کو فرائیڈ کو ہوتا ہے پوری دنیا فرائیڈ کو ہوتی ہے کیوں کیوں تو شورٹ دہ تو اس کے لئے ویکنڈ زارے ہوتے ہیں کتنے بجے چھوٹی ہو جاتی ہے ٹویل ففٹین پہ چھوٹی اور اس کے بعد پر دو دن بھائی جہاں مرضی جائیں اچھا آپ کیسے اسماعیل ایسی شکل کے ساتھ یہ واحد بچے پریز ان کو دیکھیں یہ منڈے کو ایسے ایسے کوئل دن کو جائیں گے کیوں کیسے دوست بہت ہے دوست بہت ہے ہوں منڈے کو دے لوگ بھی ہوتے تو ان کے ساتھ پڑھائی بھی تھوڑی کم کرتا ہوں اچھا پڑھائی تھوڑی کم کرتے ہیں اور دوستوں کے ساتھ باتیں ساری ہوتی ہی کلاس میں کبھی تیچر ڈانٹتی ہیں کیوں ہاں ہاں اچھا یہ اممان سے خوشی تمہیں اس چیز کی تو نہیں ہے کہ سکول جاؤ گے ہائے ماما تو گھر میں زیارہ دانٹی تھی سکول میں اتنی دانٹی ہوگی سچ سر بتا تو ہے نا ہاں اممہ و فیرہ ڈانٹی ہو اسماعیل کو ابراہیم زیادہ ہی راتی زیادہ دانٹی پر ڈانٹی ہے ہاں لازلس ہے اتنی ماں کی آریا اس لئے خوشی زیادہ کہ سکول دوبارہ جا رہے ہیں میٹنگ و فرنس اس کی زیادہ ایک سائیسنگ اور سامی دل میں یہ بھی خوشی ہے کہ میری اممہ جو ہے نا وہ مجھے کم ڈانٹنگی اور جو سکول کھن لے کی خوشی ماں کو ہے نا اتنی خوشی اور کسی بھی شخص کو کھ رہا ہے ارز پر نہیں ہے میری اپنی بڑی بھنگیتی کب سکول کھلیں گے بچین سکول جائیں گی اچھا آپا ماں کو ایک طرح ریلیکس بھی ہو جاتی ہے مہینہ آتا ہے نا اس وقت تک آپ اتنے فیڈ اپ ہو چکے ہوتے ہیں کہ یہ ہوتا ہے کہ سکول بند ہو جائیں مطلب صبح روزانہ اٹھنا اور ناشتے بنانا اور وہ جو دو مہینے بچے آپ کا ستیا ناس گھر میں رہ کے کرتے ہیں اس کے بعد ہوتا ہے جو موسم ہوتا ہے موسم اس ہی میں ہمارے فائنل اگزامز ہوتے ہیں سارا سسٹم میں میں ہوتا ہے تو اس وقت تک آپ پاگل ہو چکے ہوتے ہیں پورا سال صبح صبح اٹھ کے تو جلدی سے بس گھر بیٹھ جائیں اور وہ جو دو مہینے آپ کا ستیا ناس ہوتے ہیں آپ کا ساتھ کا آپ نے گھر کا گھر کے ڈیکورم کا سب چیزیں بچوں کی سننے کوئی ماں کی بھی سننے کہ ماں کی بیٹھاں پہ بچے سکول جائیں گی کولے ساتھے یہ تو بھی گھر کی تین چار جگوں سے والپیپرز اٹھر چکے ہیں کولے ساتھے سلام علیکم جی جی اسلام علیکم والیکم السلام کون بات کر رہی ہیں جی میں نسرت بات کر رہی ہوں جی نسرت کیا کہنا چاہیں گی مجھے سب سے پہلے مجھے ایک دو ٹاپکس دسکس کرنے جی بتایا سب سے پہلے یہ میں آپ کروں گی کہ جو ہوتے ہیں بچوں کو سکول جانے میں تنا مشکل کیوں ہوتی ہے ٹھیک ہے اس کی سب سے بڑی وجہ وہ ہے نا وہ ہم مائے ہیں کیونکہ ہم اپنے آرام کے خاطر بچوں کو بھی ریلیکس کر دیتے ہیں ارلی مورنے کی عادت انہیں ختم کر دیتے ہیں ٹھیک ہے دن کا شیڈول سارا ہم خراب کر دیتے ہیں اگر ہم چھٹیوں میں بھی اپنا تھوڑا سا بچوں کو ریلیکس دیں ٹھیک ہے اب صبح اٹھنے کی عادت انہیں رکھیں نماز کی اپنے ٹائم ٹیبل کی دن میں انہیں ریلیکس دیں کہ دن میں انہیں پڑھائی کا برڈن نہیں ہے دن میں انہیں کسی چیز کا برڈن نہیں ہے تو بچے جب سکول کھلتی ہیں کبھی مشکل نہیں ہوگی انہیں کہ ہمیں صبح صبح اٹھنا پڑے گا ہم یہ کریں گے وہ کریں گے مرنگ وار کی عادت خود رکھیں خود جائیں بچوں کے ساتھ بچوں کے ساتھ باہر جا کے کھیلیں گلی میں چھت پہ کچھ بھی کھیلیں آپ اگر آپ گلی میں نہیں نکل ستے اپنے گھر کی جو چھتے ہیں وہاں پر کھیلیں اب ہر ایک کا محول نہیں ہوتا کہ باہر جا ٹھیک ہے اور نمبر دو یہ کہ بچے کو جو کھانے میں کیا چیز دی جائیں کوشش کریں آپ نے جو بھی دنگ آپ نے جو بھی باتاکھ کریں گا آپ نے جو بیٹھا گیا اپنے کال چھتے ہو کچھ جیز دی جیز میں کیا اسی کھتے ہی چھتے ہیں تو کچھ پہ جو با ہے اسے چھتے ہو ہم چیز دی جس کو، اب置ے ہیں تجھتے تو میếnے گیے بشارتے ہو دیجчو تو اللہ کا شکر اللہ کا شکر ہے foster 20 سال میں دی جال aseg dzieci ایک بات سے اگر آپ برا نہ منائے تو میں آپ سے تزاد کر سکتی ہوں دیکھیں بچے کو اتنا صبح نہیں اٹھا سکتے تھوڑا سا بچے کو ہمیں ریلاکس بھی وہ چھوٹی ہے بچے کی ابھی سکول کے وہ ایک ٹائم ٹیبل کے مطابق چل رہا ہے ایک رو بورٹ بنا ہوا ہے کتنے میں جو اٹھنا ہے ہم کہنے کے لئے چھوٹی سے مجھے بریک لینی ہے تو بریک کے بعد واپس آئیں گے بچوں کو ناشتے میں کیا دینا ہے اور لنچ میں کیا ان کو دے کے بھیجنا ہے اور ذہنی طور پر اس کو طاقتور کیسے بنانا ہے کہ وہ چیزیں فر فر یاد کریں چھوٹی سے بریک کے بعد بتائیں گے کئی میں چاہیے موسیقی جیسے بھی آپ نے تصویروں میں ہستے مسکراتے بچے دیکھیں اگر آپ بھی چاہتے ہیں کہ آپ کے بچے جب منڈے کو سکول جائیں ہستے مسکراتے کھلتے کھیلتے جائیں تو آج کا شو آپ کے لئے بہت زیادہ مسٹ ہے بچوں کو لنچ میں ایسا کہ آپ نے بنا کے دینا ہے کہ بچے کو ایکسائیٹمنٹ ہو کہ بھائی میری ماما مجھے یہ بنا کے دیں گے اور یہ سپیشلی کیونکہ مجھے سکول ڈے سے بنا کے دیں گی تو بچے کے ایکسائیٹمنٹ اور زیادہ بڑھ جائے گی کیوں نہ ہی داپا ایسا نہیں ہے جب بچوں کو پتا ہو کہ بچوں نے جب سکول جانا تو امہہ سپیشل تب لانچ پڑا ہی گی اور پتے کیا ہوتا ہے اس کی پلاننگ ہوتی ہے صبح جلدی فوراں اٹھ کے آپ کو بھی جلدی ہو اس وقت نہیں ہوتا یہ آپ کی رات سے پلاننگ ہوتی ہے پورے ہفتے ہیں ٹیشو میں یہ ہے ٹیشو میں مانگوا لیتی ہوں ٹیشو بھی ٹیشو چاہیے میں یہ 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 رول پڑا ہوا ہے اس سے کام چاہتے ہیں کہ نہائیدی معذرت کے ساتھ یہ دوسرا میں مانگوا ہوتی ہے اچھا ہر چیز صرف انڈا وغیرہ نہیں ہے بچوں کے تھوڑی سی چیٹنگ کرنی پڑتی ہے کہ آپ ان کو کس طرح سے چیزیں دے رہے ہیں جیسے یہ میں نے سمائلی فیس ٹھیک ہے آپ نے یہ بنا دیا آپ کو پتا ہوتا ہے آپ کے بچوں کو کیا پسند ہے فرنچ چوز پسند ہے یا پینکیکس پسند ہیں اور ریڈی میڈ باکسز ریڈی میڈ باکسز آپ نے نہیں لینے ہیں وہ شورٹ کٹس ہوتے ہیں اور آپ کو پتا ہے وہ باکسز کب سے بند ہیں یہ بھی آپ کو نہیں پتا ہوتا آج کل اتنا رش ہوتا ہے مارکٹ میں کہ بچوں کے لیے ریڈی میڈ باکسز وغیرہ آپ لے لیں تو ان چیزوں کا خیال آپ نے رکھنا ہوتا ہے اچھا اب آپ کے پاس بچوں کو آپ یہ بتا سکتے ہیں کہ ہم ان کے لیے ان کو انوالف کریں یہ بیڈی سلائس ہیں جی جی ان کو آپ فریمڈ ایگز یہ جل رہا ہے ہمیں آپ اس کون کریں ہمیں جل گیا آپ نے اس کے سانڈوچز بنا لیے یہ آپ کا سلائس ٹوڑ گیا ہے اس کو ہم کرمز میں استعمال کر لیں گے یہ اس کا بنا سکتے ہیں فریمڈ ایگ ہاں بہت کیوٹ لگتا ہے اچھا بچے دودھ نہیں پی رہے ان کو آپ شیخز بنا دیں پلیز ان چیزوں کا آپ نے خاص خیال رکھنا ہے اچھا بچوں کو تم یہ نہ کریں کہ ہائے آئل کے بغیر کھانا نہیں نہیں پلیز اسے تو نہ کریں کچھ ماں تو انہیں گھروں سے آئل اٹھا لیے کہ نہیں نو آئل اگر آپ کو دیں تو آپ مکھن بھی استعمال کر سکتے ہیں اس کے لیے نہیں مکھن آئل is very good بڑوں کے لیے بھی آپ بغیر اس کے آپ رہیں گے آپ نے سلائس یہاں ڈالا اور آپ نے بڑوں کے لیے اور جب آپ بچوں کے لیے بنائیں گے یہ آپ کا فریمڈ ڈالا ہو گیا بڑ بھی مل جائے گا اور اگ بھی مل جائے گا انہیں ڈیفرنٹ شیف اور جب آپ ڈیفرنٹ چیزیں بنائیں گے تو بچے انجوائے کر دیں اس چیز کو انجوائے کر دیں اور اس میں ساری غزائیت مل گئی جب لٹی میں بھی انڈے میں بھی تو وہ اسیو ہی ختم ہو گیا جو ہم فوکس کر رہے ہیں کہ بچے کو گھر کا دینا ہے ساف سترا ہم جب میمری پر بات کریں اور ہمیں بچے کے اچھے ریزلٹ بھی چاہیے تو ہم نے یہ چیز تو کرنی ہی نہیں ہے کہ تیل مائنس کر دیں یا بٹر نکال دیا اسے کیسے بچے کو سوئے ایک چیز کی تھوڑی کنفیوزن ہے لوگوں کو چاہتے کیونکہ جب لوگ اپنا ڈائٹ پین بانوا رہے ہوتے ہیں لوگ بات کرتے لوگوں کو لگ رہا ہوتا ہے جو ہمیں ڈائٹ پین بتایا ہے exactly یہی چیز ہمیں ریپلیکٹ کرنی ہے بچوں کی ڈائٹ میں بھی نہیں ہمیں ایفرت نہ کرنی پڑے ہمیں الیدہ سے نہ کرنی پڑے یہ ماں کا مسئلہ ہوتا ہے not at all وہ جو آپ کو ڈائٹ پلان ملا ہے چلیں آپ نے اپنے ساتھ اور اپنے ہزبن کے ساتھ شیئر کر لیا لیکن بچے کو تو بچے پہ اور دوسری بات یہ کہ جب ماں کہتی میں یہ نہیں کھاری تو بچے بھی وہی شروع ہو جاتے ہیں so you should never discuss this in front of the children actually بچہ بالکل ایک بندر ہے ایک in short آپ نے جو کیا ہے جو آپ کر رہے ہیں بچہ اس کو دیکھ رہے ہیں یہ نہ سوچیں کہ بچہ آنکے جھکا کے بیٹھا اور ٹی وی دیکھ رہے ہیں وہ آپ کو دیکھ رہے ہیں اس کا ہوتا ہے اممہ باکو بیزا مداری کہیں نہیں کی کام کرنا بہت سارے گھرانوں میں یہ ہوتا ہے کہ حزبنز کو سبزیاں نہیں پسند اور ڈال پہ تو جھگڑا مطلب اور یہ ڈال اور سبزی مطلب آج تم نے کچھ بھی نہیں کیا بھئی ڈال سبزی ہے کھانا کیا ہے مطلب ڈال سبزی کھانے میں نہیں آتا تو یہ چیز بچہ نوٹ کر رہا ہوتا ہے کہ اب با بھی نہیں کھا رہے یا اممہ بھی پھلوں کو پسند نہیں کرتی سبزیوں کو ڈالوں کو خدا کے لیے گھروں میں نیچرل چیزوں کا جب کنسیپ لانا ہے خود بھی سبزیاں کھائیں خل کھائیں تاکہ آپ کے بچے ہو سکتے ہیں بچہ وہی کرتے ہیں گھر میں ہوتا ہوا دیکھ رہا ہوتا ہے دیکھ رہا ہوتا ہے سلام علیکم السلام علیکم والیکم السلام جی کون بات کر رہی ہیں میں مسئل شہباز بات کر رہی ہیں جی مسئل شہباز آپ سے نام تو نہیں معلوم جی میں نے بھی ٹی وی چینل لگایا ہے تو مجھے اسے بچوں کے بارے بتا رہے تھے میرا بیٹا عوضیتک ہے اور وہ پیچھے چھ سالوں سے میں ہی کنی پریشان ہوں کھانا پینا اس کے ساتھ کلنا پھرنا بہت مشکل ہے اس کو اندل کرنا بہت اگریسی بہتا ہے بہتا ہے چھوٹی بہتا ہے میری بیٹی تین سال کی ہے جی اور بیٹا فائی وی ایک ہے کا ہے کسی کو چک کرواتے ہیں کہ اس پیتر ہے ہوایی ستر ہے اور بچے کے کوئی جادو آوا ہے نظر ہے اور کوئی بتاتا ہے کہ نہیں بچہ اورتسک ہے میں اس کو کانٹنگ بھی ٹونٹی تک آتی ہے اے بی ٹی بھی لکھ لیتا ہے پوری سبھی اپنی مجھ سے موڑ ہوتا اور بول لیتا ہے تو بڑی مشکل سے میری کال لگی ہے میں بہت پریشانی بھی دیکھیں اس میں پریشانی کی بات نہیں ہے آٹیزم وینڈ ڈائیگنوز اس آٹیسٹک مطلب بچے اگر ڈائیگنوز اس کا ہو چکا ہے کہ اس کا آٹیزم ہے تو آٹیزم ہے اس میں کوئی ایسی پریشانی کی بات یہ نہیں ہے بات اس وقت مشکل کی ہوتی ہے کہ اگر بچے کا ڈائیگنوز نہ ہو رہا اب ہمارے پاس شہر میں اتنے اچھے سکولز ہیں جو لوگ وہ بھی افورڈ نہیں کر سکتے تو گھروں میں ٹیچرز آ جاتی ہیں کچھ گھنٹوں کے لیے میں کانٹیک نمبرز بھی شیئر کر لوں گی اگر یہ چاہیں گی من کو دے دوں گی جو گھر میں آکے کچھ گھنٹا آپ نے آٹیزم کی بچے کے ساتھ گزارے گی اور بچے میں بیتری آئے گی تو دل چھوٹا کرنے والی بات نہیں ایک چیز ہے بچے میں ہمیں منز کرنے مگر ڈائیٹ کے حوالے سے اس بچے کو خدا کے لیے باہر کی چیزیں اچھا جہاں آٹیزم کی بات ہے دکٹر موی سے پوچھیں گے میں بیک تو بیک کال لوں گے اس کے بعد جواب ان کا لیتے رہیں گے نیکس کال ہے ساتھ اسلام علیکم چلیں کال روپ گی اسلام علیکم جی اسلام علیکم اسلام جی پلیس ٹی وی کی آواز بند کر ٹیجے ہم اس کی بار بتاتے کہ ٹی وی کی آواز بند کرنے جی میں نے یہ پوچھنا تو ہے میرا جو بیشہ دیکھا سوپر سکتا ہے نہ تو وہ بیشت ہے نہ تو وہ خود پر خود چلتا ہے نہ وہ لینکتا ہے آپ کے بچے کی مسئلس اس کی گردن ٹک گئی ہے مجھے بتائیے گردن ٹک گئی ہے باب میں سے پتھوں کا مسئلہ ہوگا میرا خیال پہتا ہے کیا ڈاکٹرز کیا کہتے ہیں ان کے بارے میں وہ وہاں پہ بیٹھ جائے کون کی کمی بھی اور پتھوں کا مسئلہ بھی ہے اچھا آپ کون بھائی بات کر رہے ہیں اچھا آسف بھائی یہ ایک ایسی چیز ہے میرا نہیں خیال کہ ہم اس پہ لیک کیونکہ جگر پتھوں کا یہ اس کو یہاں پہ آپ مسئلس کی پروبلم ہے کیونکہ اگر وہ بیٹھ نہیں پارا اس کا مطلب اس کی بیک بون سٹرانگ نہیں ہے آپ جمعی رات کو ہمارا شو ضرور دیکھئے گا آپ ہمیں اپنا نمبر نوٹ کروا دیں ہم آپ کو خود جمعی رات کو کال بیک کریں گے کیونکہ ہم ایسا ہی شو جمعی رات کو کرنے جا رہے ہیں ابھی تو کیونکہ یہ بلکل ڈاکٹرز سے ریلیٹیڈ ہے ڈاکٹرز سے رکھیں گے بہت خور و woke اللہ بیس ہے ٹھیک ہے لیکن پتہ نہیں سمائنی ہے نماز بھی پڑھتے ہیں اللہ کا شکر ہے تو ویسے بھی زرکا بھی معلوم ہے نمازی ہے آپ کو بھی اس کے قرآن پاک کے حافظ ہے اسلام والے سارے جاندی ہیں لیکن تیری بھی بچے جدیل ہی پڑھ رہا ہے پڑھنے کی وجہتے ہیں میں نے اسمی زیادہ برشان ہونا پلیز باجے مجھے کچھ پتائیں اچھا چلیں چلیں میں دکٹر مویس کہہ رہے کہ بچہ بہت برائیٹ ہے بچہ بہت پڑھنے والا بچہ بھی نائن سٹینڈر میں پڑھتا ہے وہ کہتا ہے میں نے سکول نہیں چاہنا میں نے پڑھنا نہیں ہے اچھا اب کوئی وجہ ہوگی یا تو اسکول کے اندر اس کے ساتھ کو چھوڑا ہے باز رفعہ تیچر بڑے سخی کرتے ہیں کوئی ایسی ایویٹ ہوا ہے جس کی وجہ سے وہ نہیں جانا چاہتا ہے تو اس کے لیے زیادہ ماں باپ نہیں کر سکتے کسی مہارے نفسیات ہر شہر میں ہوتے ہیں سائیکولوجز اس کو کہتے ہیں ان کے پاس لے جائیں وہ اچھیں گے بچے سے ایک دو سیشن دیں گے بچہ راضی ہو جائے گا جانے کے لیے ہم بھی کر سکتے ہیں مگر depend کرتا ہے کہ شہر میں رہتے ہیں دکٹر مویس مجھے لگتا ہے کہ ایسا ابھی ہو سکتا ہے کہ سکول میں کیونکہ بچوں کی عزت نفس پہ ہوتی ہے ہم بریک کے بعد بتائیں گے کہ کس طرح سے ہم نے یہ بنایا ہے چوٹی سی بریک کے بعد واپس آتے ہیں یہ تکیوٹ لگتا ہے بریک کے بعد ایک بار پھر سے خوش آمتید بہت ہی کیوٹ سا اگر میں کوئی کیوٹ سا بریک فسٹ ہے تو بلکل غلط نہیں ہوگا آپ نے بہت ہی آسان طریقے سے ہم جس چیز کو اگر جیسے مجھے لگا کہ اگر گولا بنا ہے تو وہ باقی زائے ہو جائے گا لیکن اسی میں آپ نے سنی سائید اپ اس کو اچھا سب انڈا بھی بنا دیا بی بنا دیا ساتھ میں ایک روش سان بھی ہو گیا اور ایک ہپی فیز ہم نے اس کو اس میں ویرائیٹی بہت آگئی کلرز بہت آگئی اور یہ کلرز آپ کے بچوں کے آئی سائید کے لیے میمری کے لیے اس کو اور اٹریک کرتے ہیں تو وہ ایکٹیو رہتا ہے یہ بھی رکھیں بڑی بھائیں گے بچے جو ہیں وہ کھائیں گے صبح فروڈ بھی ہے اچھا اور آپ نے وہ سکرامبل ڈیک رکھ دیا چیز رکھ دیا مطلب میکت دودھ بھی ہے جو بیڈ جو تھی اچھا یہ جو بیڈ بچی تھی جس نے اس کی بیش میں نے وہ رکھ دیا اس کی بھی ہے اچھا یہ اچھا یہ ہے کہ آپ کترے ہی اچھا لنچ پاک بنا کے دیں لنچ بکس بنا کے دیں بچے دو تین اندھ بادا کے کہتے ہیں ماما وہ یہ لنچ لے آیا تھا آپ یہ کیوں نہیں بنا کے دیں بچےوں کا افسر ہے اچھا 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 ہوتی ہے ہمارے بچے ابھی سے اتنے چھوٹے سے ہیں وہ ایکنا ایک complex کا چکار ہوتے ہیں وہ روٹی سے یا وہ پراتھے کے نام سے ان کو ایسا لگتا ہے کہ ہماری عزت یا مرتبے میں کوئی کمیاں آ رہے ہیں یہ چھوٹے سے بچے میں بات آ رہی ہے اس سے بہا ہمرا فیل کرتے ہیں بچے تو یہ چھوٹے بڑھے ہیں میں سوچ رہا ہوں وہ پراتھے کا تعلق جو ہے وہ عام طور پر بچے سمجھتے ہیں گاہوں اور دھیات سے ہے بلکل تو وہ اب موٹن بچہ جو ہے وہ کھاں پسند کرے گا اچھا یہ میں آپ کو ہوتا ہے یہ نہیں کہ میں آج کل کے بچے کی بات کر رہی ہوں میں اپنا اسکول میں بھی دیکھوں کبھی مجھے امی کے مزے کوئی پراتھا آلو کا پراتھا بھی بنا کے دے دیا ہے وہ تو میں وہ لنچ باکس مجھے کھولتے بجے ہو رہا ہوتا تھا کہ نہیں سینڈوچ کیوں نہیں ہے بلکہ وہ اتنی اچھی چیز وہ بنا کے دیا ہے تو مجھے ہوتا تھا نہیں بہتا ہے وہ پیٹی کھانے اب وہ بچے جو بیسے پیٹی کھانے کے لیے پیٹی کھانے کے لیے مجھے لگ رہا ہوتا تھا یہ کچھ آپ کو ویسے بھی اپنی چیز سے زیادہ دوسروں کی چیزیں دوسروں کی چیزیں ہمیں انسان کی فطرت ہے وہ ماں نے جو لنچ باکس دیا ہے وہ اچھا نہیں ہے دوست کے لنچ باکس اچھا ہے لیکن ایک بات ضرور ہے لنچ باکس ضرور دیں کئی جگہوں پر یہ ہو رہا ہے بچے لنچ باکس بھی شیئر کر لیتا ہے یعنی کہ تم یہ میرا کھالو تمہارا والا میں ہمارے والا اس کو اچھا لگ رہا ہے اس کو ہمارے والا تو پیٹ بل بھر گیا تو آپ اس کو بنا کے ضرور دیں اچھا میں آج ایک بار بتاو تمام لوگوں کو خاص کر بچے گریے پروگرام دیکھنے میں میری زہانت کا راز یہ ہے انڈا اُبلا وان اچھا کہیں پہ بھی میں جاؤں اگر فرائیڈ انڈا آتا نہیں یہ ککو بنانے تو میں پھر بھائیڈ انڈا کئی جگہ آپ کانٹینینٹل بریکفاست لیتے ہو تو آپ کو بھائیڈ انڈا رکھتے فرائی نہیں ہوتے دو انڈے ضروری ہے مرے لیے روز صبح زردی سمیت اور یہ بہت بہت ضروری ہے ذہنی نشو میں جسم کے لیے آپ کرتے ہیں آپ بنا رہی ہے آپ نیوٹریشنسٹ ہیں آپ بتاتے ہیں کہ یہ کھانا چاہیے ذہن کی قوت بھی بڑی ضروری ہے اس کے لیے انڈے بڑے ضروری ہیں اپرٹ پرم اپر ڈائیڈ انڈے بہت ضروری ہے دکٹر ایش اس بات سے تفاق کریں گی جو انڈے ڈیلی بیسی پہ لے رہے ہوتے ہیں ان کو بالوں کا ڈیشوز نہیں ہوتے ان کو بالوں کا نہیں ہوتا بیماریاں نہیں ہو رہی ہوتے وزن بھی کم ہوتا ہے یہ جو ہم نے بنایا ہے یہ پینکک اور یہ کیسے بنایا ہے اس کے لیے انڈے انڈے میں لیا اٹا ڈالا میں نے میدہ نہیں ڈالا انڈے اور آٹا بس شہر کے اندر اور میں نے تھوڑی سی اس میں کلونجی ڈالی ہے اتنی healthy چیز ہے اور یہ بڑے بچوں کے لیے دونوں کیا اور میں نے تھوڑے سی فلیکسیڈ کو grind کر کے اٹا ڈالا ہے یہ بھون کے ڈالتے ہیں وہ ڈالا ہے یا normal آٹا ڈالا ہے جیسے آپ میدہ استعمال کرتے ہیں یہ normal آٹا ہے اور آٹے کے ساتھ ہی میں نے فلیکسیڈ جو تھے وہ بھی grind کر دیا اور بچوں کا عزت کر دیا اور 1 تیبلسپون بادام یہ بچوں کو جانتے ہیں گرانت نے اس کو بڑے بھی بچوں کو بڑے 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 بچوں کے موہے آتا ہے بچوں نے نہیں کھاتے میں نے اس کو بڑے 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 اور میں نے اس کے اندر آلیا در شہر آپ کو دیتے ہیں وہ بہتر ہے جیسے آپ نے بہت ہاتا بڑے بہت ہی ہے کیونکہ میدے سے آپ کی ویسے اندر ہشر نشر ہو جاتا ہے بلکل بہت نیتی بڑھ جاتی ہے تو کیا آپ کیا پریفر کرتی ہیں کیس کے درمیان میدے اور آٹے کی پریفر آٹے کی کوئی ریپلیسمنٹ ہی نہیں ہے میدا یا جو ادھر ادھر کی چیزیں ہیں ساری آٹہ سب سے بہتری نین ہے اور آٹے سے ہر چیز ہو ستی ہے اگر لوگ پکوڑے بھی بنانا چاہیں وہو بھی آٹے کے بن جاتے ہیں بیسن تو عید کی طرح جائیں بیسن تو ویسے اچھی چیز بیسن کی روٹی بھی آپ بچے کو صبح ناشتے میں دینا چاہیے یا رات سونے سے پہلے دینا چاہیے لیکن دودھ کے دو بیس ٹائم ہے لیکن وہ والا ٹائم جس کے بعد ماں کو یہ پتا ہو کہ اس کے بچے کو سورج کی روشنی لگنی ہے وہ بہترین ٹائم ہوتا ہے تو صبح جب بچہ دودھ پی کے جائے گا تو اس کو سورج لگنا ہے وائٹیمن ڈی ملا کیلشم ایبزوب ہو گیا رادہ دین کہ آپ رات کو پلائیں جس کو پی کے اس نے سو جانا ہے لیکن اگر رات میں بچے کو دوبارہ بھوک لگ رہی ہے اور بجائے یہ کہ وہ ریفریجیریٹر سے پیزا یا برگر یا کوئی ایسی چیز ننگال کے کھائے تو پھل لے لے یا دودھ لے لے دوبارہ لیکن صبح کا ٹائم اور اس کے بعد بچہ گیا اور اس کو سورج کی روشنی لگ گئی وہ بیسٹ ایور ٹائم اس سے اس کی ہائی پر گروت بہترین اب میں آپ کو بتا رہی ہوں میں کیا کر رہی ہوں اب آپ لوگ کیا کہہ رہے تھے روٹی کے اوپر کہہ رہے تھے اب میں آپ کو بتاتی ہوں کہ بچے روٹی بھی کھاریں گے ہمم جو بردرس آپ کے پاس نان ہے آپ کے پاس پراتھا ہے واہ اور اس کے اندر آپ نے چیز بھی ڈال دی اے واہ بھائی اب چیز بھی ڈال دی آپ نے اندے میں ٹیماتے لیے شملا میرشل کیا پسکم ڈالی کیونکہ بچے اٹریکت ہوتے ہیں اور اس میں چیز بھی ڈال گئی اور اب اس میں چیز بھی ڈال گئی یہ آج کل جو پتھان جو ہے نا انڈا پراتھا بڑا پاپولر ہے بلکوئی کھا رہا ہے چاہی والا چاہی والا اچھا رات کے ویسے بھی نان کو صبح ترکے کھانے کا اچھا روکنی نان نلتا ہے اس کو صبح ترکے کھا ساتھ بہت مزا آکا یہ بہت مزا آکا یہ اپنے بچے کو دینے کے وجہ میں چیز بھی ہے اور اس میں چیز بھی ہے کیسے کا روٹی نہیں کھائے گا اور اس کو دیکھے تو لگ بھی نہیں رہا کہ بچوں کو پتہ ہی نہیں چلے گا یہ پیزا ہو گیا بچوں کو پیزا چاہیے چیز بھی ہے یہ سارے کے سارے آج ہے یہ اس کو دیکھے آئے ہیں اور کسی چیز پہ نہیں آئے اور آپ اس پیزے کا اچھا سا نام رگیں یہ ماما پیزا ہے بیٹے آج میں کیا بنا ہوں بچوں کو ماما سکی پیزا تو اب آپ ہی دیکھیں کہ باقی بچے ہیں وہ کتنے ایکسائیٹڈ ہو کے لئے آگے کلیس کی گیم اور تیسے کے نام بچے بچے بہت اٹھا ہو گیا آپ کو نہ روٹی نظر آ رہی ہے نہ نہ نظر آ رہے آپ کو کلیس اور اس کے پر تھوڑا سا ان کو چیٹ کرنے کے لئے آخر میں تھوڑا سا چیز اور ڈال دے ان کے سامنے بچوں کو چیز چیز پسند ہے چیز پسند ہے اور دیفنیٹلی گوڑ فرہ ہلکا ساپ چولے پر کوئی اوین کی ضرورت نہیں ہے اور اس کو آپ نے اس پر رکھا بچوں کو اچھی ترہا سجا کے اچھا ان کو آپ بتا دے آپ کے شو ختم ہونے کے بعد ان کو ملے گا ہاں 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 کامتشن کرائیں جو تھا 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 وہیتی پر کھائے گا یہ والے بچے کھاتے ہیں کتی جلدیلی بچے کھاتے ہیں جو مائی کہتے ہیں کہ بچے نہیں کھاتے ہر بچہ کھاتے ہیں اسلام علیکم جی اسلام علیکم علیہ والے کم السلام جی کون بات کری ہے مجھے درموحید سے بات کرنے ہیں فلیز بات کر سکتے ہیں جناب آپ کی کیلئے اسلام علیکم اسلام علیکم درکھرا میں آپ سے پروگرام کے بعد بات کر سکتے ہیں ایک کام کیجئے گا آپ کو میرا نمبر دے دیجئے آپ کو میرا نمبر دے دیجئے مجھے آپ کو کوئی رہی نہیں کرلے یا آپ کا شامل کر دی ہے تو مجھے آپ کو کوئی صلح니 dikkat TIM غtrlی آپ کو ثان socialism علیکم جی کہ میں دیکھیں Ultimately Hello جی Hello Aíls السلام جی اللہ علیکم السلام儿, آپ کا تنامیش کر رہی ہے کا مادرہ کیوں کو شای گیا جی یہ میری بیٹی ہے وہ کم ٹھالی سٹگیس کنگ سرکا ہے کہ پیدا ہے محطان چکے شوششش شوششش ملکرام کرتا ہے چھے سالکی ہیں ٹھیک ہے ٹھیک ہے اور کچھ بھی نہیں کھاتی آپ کیا آپ چاہتے ہیں وہ کچھ کھنائے کچھ کھنایا ہے کسی من محطان سے وہ کھانا تو بالکل بھی نہیں کھاتی ہے کھانا تو انکر شروع ہوں ان کے اچھا دیکھیں پہلی تو بات یہ اگر کھانا نہ کھائے گا تو آدمی مر جائے گا وہ کھاتی تو ہے مگر جو کھانا چاہیے وہ نہیں کھاتی نا ہم اس کو کوئی ہو جائے گا میرے پاس ابھی ریسنٹی ایک بچھی لے کے آئے جو صرف گوش کھاتی ہے نہ سبزی کھاتی ہے نہ فروٹ کھاتی ہے جو صرف گوش چاہیے اس کو اچھا گھر والے پریشان ہیں کہ پھر روکو کہیں اچھا کبھی ایسے لوگوں کو لے کے آتے ہیں کہ جی ان کو گوشنی کھانا اور صرف سبزی کھانا ہے تو مہا پاپ پریشان ہوتے ہیں تو کوئی بات نہیں چاہیے تھوڑی سی کانسلی ایک دو سیشن کے بعد بچھا جائے وہ ایسے سیشن جو کھا لیتا ہے بلکل ہوتے ہیں ہمارے میں پلاو میں سے بوٹیاں چنل لیتا ہے وہ تو مجھے پتا چل گیا کہ پائے نہاری بریانی بریانی چھوک سے کھاتی ہے ایسٹرن ہے لیکن فروٹ نہیں کھاتی آپ سوچیں کہ ساسجز بھی کھاؤں گی مجھے بیکنز بھی فرائے کر کے دیں مطلب اس طرح کی چیزیں لیکن اس کے لئے ان کا موڈ ہونا چاہیے موڈ لیکن نویا وہ نہیں کھاتی فروٹ نہیں کھاتی برانا پیلا آپ اگر صرف پھینکنے کو دے دیں تو پس پھر ایک انتماع ہے ایسٹرن ہے ایسٹرن ہے ایسٹرن سے ایک بات بتاؤں یہ تو خیلی میوٹنٹ کھیلا ہے بچارہ بگڑ چکا ہے چار کھیلے دیلی میں کھاتا ہوں یہ تو وہ ہیں double red میں روز چار کھیلے کھاتا ہوں روز اور ایک apple اور انڈے تو میں نے بتا دیا دو دو یہ میری diet کا حصہ ہے میں جب چھوٹی تھی تو میں سیپ نہیں کھاتی تھی میں ایک attraction بچوں کو کہیں کہیں عادت کیسے پڑتی ہے میری پارنٹ سے کوشش کر کے دیکھ لیا وانس اپون ایسٹرن میں کمپیٹیشن ہوا مدلل وہ کمپیٹیشن مدلل وہ کمپیٹیشن سپورٹس میں ہو رہے ہوتے تو اپل کا اپل کا وہ جو میں نے سیپ کھایا جس تو ویند اور اس کے بعد پہ میں سیپ کھانے لگ دیں موٹیویشن آگیا تو شاید اس طرح کی چیزیں بھی بچوں کے لیے اچھی ہوتی ہیں ہم گھر میں بھی بھی کزن کے ساتھ بھی لیکن اگر آپ کے فریج میں یا آپ کے ڈائننگ ٹیبل پہ پھل اور سبزی موجود نہیں ہیں تو بچہ نہیں کھائے گا اچھا ایک سائی کی یہ بھی ہے کہ اگر آپ کے لیسے میرے ہمارے فریج میں کوئی بھی سیزن ہو سیپ بھرا ہوتا تو سیپ سے نا بیسے اس کو دیکھ کے دل ہی نہیں کرتا سیپ کھانے کو سیپ کا طریقہ یہ ہے کہ پہلی تجھے چائنیز نہ ہو آپ لوکل پاکستانی سیپ لیں مجھے کئی دن بار پاکستانی سیپ ملیں پاکستانی سیپ مارکٹ میں ملتے نہیں اسی جیس سیپ کے کلر کے حساب سے زائکہ ہوتا ہے کچھ سیپ کھٹے ہوتے ہیں کچھ سیپ اندر سے نرم ہوتے تو دیپرینٹ کرتا آپ کو زائکہ پسند ہے اس کے علاوہ جو چی سامنے پڑی نہ کچھ بچوں کو وہ نہیں چاہیے ہوتی ہے نہیں تو آپ ادر بدل کھلائیں جیسے آپ نے اتنی ساری ورائیٹی یہاں پر رکھ دی اب آج کل جامن آئے ہوئے ہیں کھیرے موجود ہیں ہر وقت ناشپاتی موجود ہیں تو آپ اس کو شیکس فرم میں دیدیں اچھا یہ ہم نے کیا بنا دیا یہ چیز بنی ہے یہ بھی کمال پانککس آپ ہم سب بھی بچے ہیں یہ جب بچوں کو نچلا دیتے ہیں یہ اچھا ہے بچوں کے لیے بچہ چوکلیٹ سیرپ اور چوکلیٹ سے بنی چیزیں بہت پسند کرتے ہیں کیا وہ چھیک ہے لیکن ان دی اینڈ لانگ رن میں یہ ہو جاتا ہے کہ وہ بچہ بیٹ گین بہت زیادہ کر لیتا ہے لیکن بچے پسند کرتے ہیں کئی دفعہ وہ نہیں چاہ رہے ہوتے کہ ان کو سوکھا بریڈ انڈے کے ساتھ کھانا ہے تو آپ ورائیٹی لے آئیں ایک دن اس کو سیریل پی دیں ایک دن آپ نے چلے نیوٹیلا بھی لگا کے دے دیا ایک دن انڈا دیں لیکن صرف خود بھی ساتھ کھائیں اور ایک ہی چیز پہ وہ رکھیں تاکہ بچہ اس سے بور نہ ہو جائے لیکن اس کو یہ ضرور انکارش کریں کہ بیٹا صرف چوکلیٹ سے زندگی نہیں گزرے گی آپ نے پانکک کے اندر میتھا بھی ڈالا ہے شہد بادام پیسے ویش شہد اور آٹا اور ایک انڈا اگر کوشش کریں بچے شگر کا انٹیک شگر انٹیک سے بچے میں غصہ اگریشن پڑھتا ہے ایرتابلیٹی بڑھتی ہے hyperactive ہوتا ہے تو چوکلیٹس کھانی ہے اور اس کو اس بات کو سمجھائیں مطلب کس دکھائیں بہت ہی شخصو جو موٹا ہو بیمار ہو کہیں بیٹا یہ دیکھو اس کو چینی کھا 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 اب ہماری ایکسرسائز نہیں بچے گاڑی میں بیٹھتے پہلے ہم پیدل جایا کرتے تو جو ایکسرسائز ہوتی جس سے برن ہوتی تھی کالوریز وہ نہیں ہوتی دالنا بچوں کو ضروری ہے چینی کے آرے ہیں نہیں چینی کے آرے ہیں وہ تو ایک ٹیسٹ کے لیے ہم مجبوراً دال دیتے ہیں وہ بچے چیز کھا لے گا آپ کہیں پہ نہیں پڑھیں چینی کے آرے ہیں یہ بھی دیتے ہیں میں نے نان کا پیچھ لیا اور اس کے اندر ہی یہ پینکک کا بیٹھر ڈا دیا تو یہ آپ کی وہ بیٹھ پڑنگ ہوتی ہے یہ آپ کا اس میں ملک ہے ہنی ہے بادام ہے انڈا ہے کمپلیٹ بلک کی بچے کالور ہمارے ساتھ ہیں السلام علیکم بارسلام جی کون بات کر رہی ہیں میں وقت سے فرہ بات کر رہی ہوں جی فرہ جی برکل کیجے میری بیٹی نائن دے پڑھتی ہے وہ پڑھائی 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 سے کیوں بھاگ رہے ہیں یہ تیسرا سوال ہے یہ تیسرا سوال ہے وہ یہاں کی کوئی اچھا سوال نہیں دے رہی یہ اچھا ہے اچھا ایک کام کیجے اپنے نمبر لے جی میرا ان کو نمبر دیتے جی اور مجھ سے کال کر لیں میری آفیس کال کر لیں تو آپ کو میں باتا ہوں کبھی بچے جب یہ پروبلم ہوتا کوئی بھولی کر رہا ہے بچے کو لگتا ہے کہ کسی پروبلم ہے اور دوسرا پیوبرٹی کی بھی وہ اجزاقی پر آ رہا تھا لائن کلاس کی بچے کو اگر پیوبرٹی کا issue ہے تو کئی دفعہ گھورا جاتی ہے آپ کو پتا ہے کہ کئی لڑکیوں کو منسرویشن سے پہلے سٹریس ایک لیول ہوتا ہے غصہ آنے لگتا ہے جس کو پی ایمٹی کہتے ہیں تو ضرور چیک کر رہا اچھا مجھے حیرت ہے میں نوٹ کر رہا ہوں ٹائم ہمیں پندرہ منٹ ہوئے ابتا اور اتنی ڈشے بن گئے ہمیں شکایت کرتی ہے کہ صبح ٹائم نہیں ہوتا ٹائم نہیں ہوتا ٹائم نہیں ہوتا ایک اور کالر اس پہ تو میرا ادیل آگیا آپا جواب بنا رہی ہے مجھے دلگا کہ جیسے کہ چیز بن گئی ہے اسلام علیکم اسلام علیکم اسلام علیکم مجھے 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 اسلام علیکم اس نے نہیں کھانا وہ کہتا ہی مجھے موان بکاتی ہے قائم نلی ایسا کچھ بتائیں پہلے بتائیں گھر میں کوئی ایسا ہے فیملی میں جو یہ فروٹ نہیں کھاتا تھا یا نہیں کھاتا کوئی ایسا ہے جو کھانے کے معاملے میں نہیں نہیں کوئی بھی نہیں کبھی کچھ ہوا تھا فروٹ کھاتے ویے کوئی اور چیز کھاتے ویے کوئی پروبلم نہیں کچھ بھی نہیں ہوا مینٹ بھی نہیں کھاتی کوئی چیز نہیں رہا کیا ہے؟ جب آپ کہتے ہیں کہ یہ کھاؤ تو کہتی کیا ہے؟ دل نہیں کرتا مجھے اچھا نہیں لگتا اچھا کس چیز میں دل کرتا ہے اس کا؟ بس صرف چوکلیٹ ہو جائے اچھا ایک چلے یہ چیزیں اس کو پروائیٹا پر رہے ہیں چوکلیٹ چینی جتنی بھی میٹھی چیزیں ہیں ہم نشے کی بات کرتے ہیں نشہ کیا ہے آپ تو چیز کی لٹس ہی لگ جاتی ہے تو جو بندہ میٹھا کھا رہا تھا آپ پیسٹریز کھا رہے ہیں چوکلیٹ کھا رہے ہیں اس کے بعد آپ کو craving ہوتی ہے آپ کو بتا ہے یہ ایک ایڈکشن ہے تو آپ نے یہ نشہ ہے آپ کا بچے نشے کی موڈ میں چلا جاتا ہے اچھا بھی کر دیتا ہے اس کا ایک اور چھوٹا سا جواب بھی ہے بچے کی ایک رکوائیمنٹ ہوتی ہے جس نے اس کی کیلوریز اس کو چاہیے ہوتی ہیں یہ ہوتے ہیں جس میں چوکلیٹس بھی آتی ہیں کوڑ رنکس بھی آتی ہیں اور ہیوی فوڈ جو ہوتے ہیں تو بچے نے جو پورے دن میں کیلوریز ڈیوائیڈ کر کے لینے ہیں اگر وہ ایک ہی میل میں اتنی چوکلیٹس یا اتنا میٹھا کھا لیتا ہے تو وہ پورے دن کی کیلوریز اس نے لینے بس وہ پورا دن کچھ بھی نہیں کھائے گا آپ اس کو بند کریں اچھا یہ بتا ہے کہ شہر میں رہتے ہیں آپ لاہور سے تھی آمنا اچھا لاہور سے کر دیتے ہیں وہ نفسیاتی مسئلہ اس کا کر دیتے ہیں چاہیں اگر کسی کو پروبلم میں جیسے ایک فروٹ نہیں کھا رہا یا کوئی سبزی نہیں کھا رہا ایک یا دو سیشن لگتے ہیں وہ بلکل کھانا شروع کر دیں راشن جو چیز آپ نہیں کھا رہے اسے جوڑنا ہوتا ہے ان چیزوں سے جو آپ کو پسند دیں پیدور کی روٹی اگر بچے نہیں کھا رہے کھانے کے لئے اگر آپ کو یہ کارٹون پسند دیں یا آپ کو یہ شو پسند دیں اس شو کی جو فیلنگ اس کو آپ ہائٹن کرتے ہیں بڑھاتے ہیں اور اس کو جوڑ دیتے ہیں سبزی یا فروٹ کے ساتھ تو جب سامنے سبزی یا فروٹ آئے گی تو فیلنگ کیا ہوگی وہ شو کی ہوگی unconsciously تو وہ فیلنگ شو کی ہوگی یا اس کارٹون کی خوشی کی ہوگی تو خود پا خود بچہ جائے اس کی درم جائے گا اور کھانا کھال دے گا صحیح ایک اور caller السلام علیکم جی السلام علیکم السلام علیکم السلام علیکم میرے آج اس میں باہر دوبارہ بیلین موسیقی اس سے گا موسیقی اپنے پہلی ڈیفائن تر دیا تھا کیا ویل پلاند اگر آپ اپنا ساری چیزیں ویل پلائند طریقے سے ملے گی پہلی خوبیلی دوسری ویل پلائی بڑھت سرس ب کردی سے نہیں شروع اور بہت ہی پاپیٹ پینچ آئی روز ہی بچوں کو بی خلافتے ہیں سرس میں تو موجھے لگ رہا ہے یہ بہت اچھا ہے ہمارے بچوں کو یہ پتہ ہے کہ french fries جو آپ بڑے شوق سے کھاتے ہیں اس کا french سے کوئی تعلق نہیں ہے اور french toast کا بھی میں ابھی فرانسگیر میں سے کہہ رہے ہیں french toast کا تھی ہے کیلے french toast وہ کہتے ہیں کون سے اب میں ان کی menu میں دیکھ رہے ہیں آپ کے breakfast میں french toast نہیں ہے اور وہ مجھے کہا یہ کون ہے french toast کے لیے اب ایک چھوٹی سی break لے رہے ہیں break کے بعد بچوں کے لیے ہم بتائیں گے کہ آپ کیسے کیسے چیزیں بچوں کو activity میں involve کر سکتے ہیں پھر آپ بڑی چیزیں بچوں کو بتانے کے لیے ہی ہیں break کے بعد بتاتے آپ کو چیزیں بچوں کو چیزیں بچوں کو موسیقا 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 نویا اس فیس کے ساتھ جائیں گے صرف مندے پہ ٹوزے کو مائک 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 ٹوزے کو نویا ہپی ہوگی ٹھوش ہوگی ٹھیک ہے اور اگر ماما آپ کو بیسا 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 بنا کے دیں گے تو کس فیس کے ساتھ جاؤ گی کرو گی پہلے مجھے بتاؤ سباناشتا کبھی کبھی کروں گی کبھی کبھی کروں گی ابھی بھی نا اور نے نے بولا ہے کہ نہیں اب اس کا بتائیں آپ لوگ یہ بیسکلی بچی جو ہے نا اس کے ریزیویشنز بہت ہے اس کے if and but yes and no بہت زیادہ ہے بچی کے اگر ایک بیٹی آپ کی تو ظاہر ہے لاد ہے پلس یہ کہ ہر چیز میں چوئی موئی قسم کی ہوتی نا یہ پسند نہیں میں یہاں نہیں بیٹھوں گی یہ نہیں پہنوں گی ایسا ہوتا ہے نویا نویا ایسا ہوتا ہے پاکہ ماما کو تنگ تو نہیں کرتی میں نے یہ پہنے ایسے بال بنانے ہیں کارتی ہی ویسے ہاں 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 بتاو waar کہ مجھے اسی پونی بنانے ہیں جانے abھی آپ نویا فریوٹریلز کروائیں گی یا جو ابھی جو بھی آٹ کریں گی یہ نخ کہ میں چھتی ہیں کچھ چیزیں چیزیں لیکھیا ہے ہم نے چیزیں باکس بنائیا پھرрен میٹھیو کچھ کچھ یہ تو بہی اچھی بہت ہے Qué ہماری زندگی میں صرف ایک چیز کی کمی ہے اور وہ ہے ڈیو گن وہ نہیں ہمارے پاس اس کا تو میں تمام برس میں بولتی ہوں کہ یہ تھوڑے سے it's a bit dangerous for kids as well کیونکہ بہت skin لے کے نکلتی ہے اگر آپ بچوں کو آتا ہوں then you can give up otherwise یہ کہ زرہ سبھے لگ جاتا ہے carelessness ہے تو پھر it's dangerous لیکن کہ آپ اپنی custody میں رکھیں آپ نے سامنے کروائیں تو اس سے فرق نہیں پڑتا اس کا کام بھی بہت ہو جاتا ہے اے ٹوچی چیزیں کمپلیٹ ہوا چکی ہیں اور کیا چیزیں مرکی زبردست اچھا یہ آلو بھی ہے آلو سامنے سامنے جو پانکیک آپ نے آٹے کے بنائے ہیں وہ ہیں اور چیز کہ بات ہے av Feld یں pizza کوئشان بھی ہے کوئشان بھی ہے ویجیٹی》 بھی ہے اور یہ بھی ہے یہ بھی ہے چوٹسی جس کی وجہ سے تباب انڈوں کا چیزیں ہچیں ہیں ہاں جس کی وجہ سے تمام انڈوں کی چیزیں جو ہیں جا انڈ�� گیا توس نے کہا پھر نکل کر اومیم تنکل کر اے چوزہ پاہر اے گیا یہ ہے ہے کا یہ جن کو geffort عاید جیسے کریں بنا ت کھر ہی چھہے بڑا قاصل کریں لیکن سب سے پہلے کیونکہ اسکول جانے کا ٹائم آ چکا ہے تو سب کریٹیوٹی ماتر کچھ ایسا بنائیں جو کہ خود بنائیں خود دکھائیں اس کو جانے کی ایک سائلنے کی تو ریسائیکلک یہ ٹوپیسٹ ہمارے پاس موجود ہوتے ہیں اس کے جو بھی اس مہینے کی گروسری آ رہی ہے اس میں آپ نے ٹوپیسٹ کا باکس اپنے پاس رکھنا ہے اور اس کو اس طریقے سے سپریٹ کر دینا ہے چک ہے اور اس پہ ہم نے لگایا ساگیا پانی نہیں آئے گا بہتے آپ کیوں نہیں جائے ایسا 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 یہ رکھو یہ کیا بہن رہے ہیں ایسا یہ رکھو یہ رکھو ساتھی ایسا نے باال بچے بھی نے ایکشن بچوں کے دیکھے بھارن ایسا پیچھے کی ہیں ابھی چھوٹاں کی باال چھوٹے ہیں بچے بھومد بھی ہیں بریلینٹ بھی ہیں ایکٹیو بھی ہیں کریٹیو بھی ہیں تنو آل تجھے کیا کرنا ہے اچھا جی سب ہم نے بھر کے لگا لیا اپنی پسند کے کلرز کی کی پیٹرینٹ کی آپ نے کوئی بھی راپنگ شیٹ لی اور اس پہ ہم نے یہ ایسا اسٹک کر دیا ٹھیک ہے صحیح ہے اب جو بھی سکول کا باگ لے کر آ رہے ہیں اسے میچنگ کا بنا سکتے ہیں اس اب تو یو بچے نا اپنے مابا کو تنگ بڑا کرتے ہیں پینسل باکس پینسل باکس ایسا ہونا چاہیے اور ہانڈ میں جو چیزیں ہوتی ہیں وہ دنیا بھر میں سب سے زیادہ مہنگی ہوتی ہیں سب سے زیادہ مہنگی ہوتی ہیں تو پھر میرے خیال سے اسکول جانے کی جلدی شروع ہو جائے گی جلدی سے جائیں اور اور سب کو دکھائیں کہ ہمارا کیسا جو ہے وہ بنا ہے ہاں سید اس کو ساید سے کٹنا ہے اچھا جب ہم کٹ لیں گے تو یہ اس طرح کا بن جائے گا اب یہ ہمارے پاس آگیا اس کو ہم نے بیگراؤن کو ہم نے اس کا کلین پیٹرین دینے جی بیٹا اچھا اوکے میرا گھر میں کام ایسے ہی ہو رہا ہوتا ہے میرا گھر میں کام ایسے ہی ہو رہا ہوتا ہے ماما ماما اچھا اب یہ سارے جمیتری باکس بر میں ہر سائز کے کسی میں کلز رکھ لیا کسی میں ربز رکھ لیا کسی میں شافنر رکھ لیا کالر بھی ساتھ ہیں اسلام علیکم والیکم اسلام مجھے ڈاکٹر مویس سے بات کرنوں اسلام علیکم جی والیکم اسلام میں آپ کے پاس پہلے بھی آتو کی ہوں اور اپنی بیٹی کے حوالے سے آپ کے پاس آنا چاہتی ہیں جی آئیے ضرور آئیے میری بیٹی کا پروبلم یہ کہ وہ بہت اچھی پڑھائی میں جا رہی تھی اسے پلے گروپ پریپ بہت اچھا کیا بہت اچھا کیا اس کے بعد جب وان میں گئی ہے اس کے ساتھ ایسے شروع ہو گئے وہ یہ ہوا کہ اسے پہلے تو وہ کام کاری نہیں رہی تھی میں یہ سمجھی کہ ابھی سبجیکٹ زیادہ ہو گئے کے ساتھ اچھے سبجیکٹی اچھے سبجیکٹی الگ ہو گئے رائٹنگ نہیں سمجھ رہی بہت سے نہیں اتار بہت تو یہ ساری چیزیں چاہر رہی تھی ابھی یہ ہوا کہ وہ پریچر میں ہے وہ کام نہیں کرتی اس کے مجھے سلایوہ کرنا شروع ہو جاتا ہے اور یہ ہوتا ہے کہ وہ زگ زگ کرنا شروع کرتی میں جوکٹر کے پارک لے گئی وہ کہتے ہیں اسے ADHSP کا پروبلم ہے لیکن وہ تو بہت زیادہ ہائپر اسے کچھ نہیں ہے وہ بلکل نورمل ہے اور گھر میں وہ بلکل ٹھیک پڑتی ہے لیکن سکول جا کے وہ یہ کہ وہ بہت سے کام نہیں اتارتی کام لکھتی نہیں ہے بہت سے ایک سبجیکٹہ کر لے گی باٹی کا چھوڑ دے گی تو وہ یہ اور کچھ خمج نہیں آرہا کہ کیا کریں اور ابھی یہ ہوتا ہے کہ آپ اسے زبردستی کروائیں تو وہ کہتے ہیں میں نے پڑھنا ہی نہیں ہے وہ یاد بہت اچھا کرتی ہے رائیٹنگ اس کی بہت اچھی ہے لیکن جب وہ پیپر یہ ہادیا کو دیکھتے ہیں جی آپ کا لائن کٹ بھی لے آئیے بعض دفعہ بچوں میں ADHSP ضروری نہیں بچوں میں ہائپر ایکٹیویٹی بھی ہو کئی بچوں میں ہائپر ایکٹیویٹی نہیں ہوتی مجھے یہ لگ رہا ہے کہ اس کی بیٹی کو stress related problem ہے جب stress ہوتا ہے تو باڈی کا reaction different ہوتا ہے تو stress related ہے اگر یہ سیکھ لے اس کی بیٹی کی stress کو کیسے handle کرنا ہے تو she'll be perfectly alright اچھا یہ ساری چیز stress handling ہے وہ میں کہتی ہوں بچہ کیا بڑا کیا ہر بندے کو stress handling اچھا ایک چیز ہے بہت سارے بڑے بھی اگر آپ کسی اسے پوچھیں کوئی سوال پوچھیں بچہ کئی بڑا بھی بندہ انسان کی pressure میں آجائے اسے کوئی بھی سوال پوچھیں یہ چیز کیا ہے اور آپ اس کو دیکھیں تو وہ stress میں آ جائے گا اور وہ جواب نہیں دے پائے گا اس کو پتا ہوگا تو یہ تو بڑا ہے اب جو چھوٹے بچے ہیں کچھ teachers کے اپنی ڈیلنگ بھی ہوتی بچے سے سوال اسے پوچھتے ہیں کہ وہ بچہ جو ہے وہ نہیں کر پاتا ماں ساری رات محنت کراتی ہے بچے پہ کہ یہ بیٹا یہ چیز یہ اس کانسر یہ لیکن صبح جا کے بچہ بلانک ہوتا ہے بہل پورمینس انگسائیٹی کہتے ہیں وہاں پہ کیا مسئلہ آ رہا ہوتا ہے کوئی اجنبی پوچھے یا جس سے کسی قسم کی threat ہو یا ڈروں کے چوب ماں مار پڑے گی یا بے ڈیزت ہوگی وہاں ایسی بندہ یا نروس ہو جاتے ہیں پہلے سے شخص کے بعد آپ دیکھیں لوگ میں مثال دیتا ہوں امیگریشن ویزا کے لئے اپلائی کرتے ہیں یا وزیٹ ویزا کے لئے جب وہ ویزا آفیسر کے سامنے جاتے ہیں تو وہ نروس ہو جاتے ہیں جب ویزا آفیسر آپ کے کانفیڈنس کو دیکھ کر ویزا دیتا ہے وہ سمجھتا ہے یہ بندہ نروس ہو رہا اس کا مطلب اس کو اپلا اس کو ویزا نہ دو بڑا سمپل ہے یہ تو آپ اپنے بچوں کو یہ تربیت دے کہ ان میں محفیدنس ہو سرینجر کے ساتھ گھر میں محفیل ہوتی ہے آپ شادی میں لے جاتے ہیں تو آپ کو انٹا جاتے ہیں جاو اور اس سے پوچھو کہ انٹل آپ کیا نامیں آپ کیا کرتے ہیں اس طرح بچوں کو آپ کریں میں کوتا رہا تھا چند چیزیں میں ریکمند کرتا ہوں جن میں یہ ایشو ہے ایک ان کو گھر سواری سکھائیں اور یہ سکھائیں جب بچے گھوڑے کو کنٹرول کریں جب بچے گھوڑے کو کنٹرول کرتا ہے تو اس کے برین میں نئے پاتھویز بنتے ہیں کوئی سکھائیں کوئی سکھائیں گھوڑ سواری ایک مہنگا مشکلہ نہیں اتنی مہنگا ہفتے میں ایک دن لے جائے وہاں پہ سوڑ پہ لیتا ہے گھوڑے والا سوڑ پہ لیتا ہے بچے گھوڑے والا پھر یہ کہ اس کو جسے کوئی سپورٹس ہوتے ہیں تیر کمان بھی بڑا زفردستے بگر مسلا ہے کہ وہاں جگہ آویلیبل نہیں اوہلیبل نہیں اوہلیبل نہیں اوہلیبل نہیں اوہلیبل نہیں گھولیبل گھولیبل یا ڈاٹ ڈاٹ تو گھر پہ کرس ہے اچھے ان سے ہوتا کیا ہے ان گیم سے برین سیکھتا ہے پریسیشن بیلنس کونسنٹریشن فوکس آپ کے بچے کو پڑھائی میں فوکس کونسنٹریشن اسی کے تو ضرور ہوتا ہے تو اگر یہ کیا جائے تو بڑا ہیلپ ہوتا ہے بکری چرانا کہتے ہیں کہ محبت آتی ہے بچہ نوی بھی جانور پالا آپ نے پیٹ رکھا چیڑیاں رکھنی بلی رکھنی بچے کا اس سے بکری کا زیادہ کہتے ہیں کیونکہ سارے صحابہ کرام بھی سارے امبیائی کرام چراتے تھے بکری کے لیے جگہ بڑی شاہی ہے نا آپ کے بچہ دیٹھ ہی کر konsp典 پھٹ ہوں میں تو رکھنی بچے سےchnittہ ماباب کے ساتھ پت Lore بچہ بتمنید کرنا اور یا بچہ میں بچے کے ب dumے کیا ہے بچہ یا بچوں کو اس کو دے میں ہیں آپ کو ح biss�ت وقت پیار محبت جو بچہ کو اس پہر بر larg پتے رکھتے کیا ہے بہت سارے بہت سارے بهم بہت سارے لوگ بڑے پیٹ لوگز ہوتے ہیں لیکن انسان ہوتے ہیں ان کے ساتھ رلیشنشپ بڑا برا ہوتے ہیں یہ بھی میں نے ایکسپیرینس کیا ہے اور میں نے زیادہ تر ویسے ہی لوگوں کو پیٹ سے زیادہ ڈیوال ہوتے میں دیکھا جن کی اپنی زندگی کے جو جتنے رلیشنشپ ہیں وہ مزد اپ ہیں یا وہ صحیح نہیں ہیں تو ایسے لوگ ہوتے ہیں ایسے لوگ ہوتے ہیں جو پیٹ کو ہی سب کچھ سمجھتے ہیں بس یہی سمجھتے ہیں جن لوگوں کے پاس زیادہ بلی ہے میں نے ان لوگوں کے ساتھ ہی پرابلم دیکھی ہے کہ ان کی باقی کسی سے ہی بنتی وہ لوگ کہتے ہیں کتے بدلحاظ ہیں لیکن وہ اپنی بلی سے اتنا پیار کریں گے کہ یا اللہ کہ جتنی بلی کی محبت ہے انسان کے لئے بھی اسی پرابلم دیکھتے ہیں پیٹ کے ساتھ بلی رکھنے والے کے ساتھ ہی ہوگا کپتہ رکھنے والے اس کا بھی نہیں ہوگا اب دیکھ لیجئے بلی کیا کرتی بلی کی فطرت دیکھیں بلی کا تعلق مالک سے نہیں ہوتا گھر سے ہوتا ہے کتے کا تعلق مالک سے ہوتا ہے وہ مالک کا وفادار ہے بلی نہیں ہے آپ بھوکے ہوں گے آپ کو تکلیف ہوگی بلی کو اتنا احساس نہیں ہوگا کتے کو زیادہ احساس ہوگا تو یہ دیکھ لیں کہ پیٹنے والے ہیں اس کا مطلب ہے آپ نے مزاج کے مطابق کی پیٹنے والے ہیں آپ کا مزاج اگر ہے تو آپ بلی چونیں گے اچھا بچوں کی بڑی زبردست جو اس وقت ہے بچوں کو فیرا نے کام پر لگا دی ہے بچوں کو بزی کر دی ہے اور بچے بس دیہان سے دیہان سے اچھا مجھے اگر ہم جی 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 فیرا آپ نے ہاں کے بتاتی ہوں یہ چیز جیسے لئی اس کو ہم نے ایک طرف سے ایک کیا دوسری پرین کیا اسٹیل روڑر سے ہم نے اس کو پروپر شیپ دینا ہے بچوں کو ایسی کوئی چیز ہے بچوں کو ایسی کوئی چیز ہے لیے لکھو میں در دی ہے سوچے بچے ہیں بچوں کو ایک بچے ہوتے ہیں اس نے دائن کو دا ہے بہت بہت بیٹی ہے اچھا دی ہے جی سے بڑی پیسٹ کا باکس ہم نے اسی چیز مجھے اچھا ٹھا ہم نے اسی ریپ کرنا ہے اور ہم نے اسی دیکھا ہے اور کھٹنا میں سے پیارا لگ رہا ہے اچھا کینچی بچوں کو بہت پسند ہے اچھا کینچی بچوں کو بہت پسند ہے کیونکہ بچوں کو منع کرتے ہیں کہ کینچی کے ساتھ نہیں کھللا تو آپ دیکھیں کہ ہم نے تین سال کیوں نے باغ کٹ لیا تھے اچھا گریوں کے باغ کٹنا یہ بچوں کا ایک بہت لڑکیوں کا ہوتا ہے اب یہ اتنی چھوٹی ہے آپ دیکھیں کہ اس طرح وہ سیزر آئیزا اور وہ پورا کٹ بھیر کیونکہ ان کے گھر میں یہ ایکٹیوٹیز چل رہی ہوتی ہیں بڑی والی بہت پسند ہے پلاسٹک سیزر اور راؤنڈ ایج کی بچوں کو دیکھیں تو راؤنڈ ایج کی بچوں کو دیکھیں جو پیپر سیزر ہوتی ہیں تاکہ اس سے یہ درنا ہو کہ بچوں کو کوئی دامیج کرے گا یا انجری کرے گا تو وہ صرف پیپر کو کٹ کرے گا پیپر سیزر سے ٹھیک ہے چیز سیزر آپ کے پاس آگی اچھا فیرا ہم اس کو اچھا یہ ایک ہو گیا باقی میں بچوں کو یہ بھی سکھانا ہے یہ کام کرنے کے بعد آپ کا یہ فین نکلا ہے اچھا 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 اس کے بعد پوری تھی نہیں مونی ہے اچھا یہ اس طرح سے کیا ہے اور اس کے بعد یہاں پہ ہم اس کو اندر پریس کریں گے یہ اندر پریس بھی کر سکتے ہیں پلس یہاں پہ ایک hole کر کے یہ ریڈی ہے hole کر کے یہاں پہ کوئی بھی آپ لوب بنا کے یہاں پہ کوئی بیت لگا کے پہ کوئی بھی کر سکتے ہیں یہاں پہو کھا بہت کھا ہے واہ کوئی بھولتا ہے یہاں پہنسل بوکس اور سیشنری بوکس اس طرح کا ہیڈ میں بچوں بچوں یہاں پہدہ ہے یہاں پہتہ ہے ابھی میں نے یہ دو باٹلز لے کے کچ کی ہیں کٹر سے کچر سے اس کا ہم مرا خیال سے آپ کو بریک پہ جانے بہدیا ابھی نہیں ابھی نہیں یہ باتاتی ہوں یہ دو باٹلز ہم نے کچ کی ہیں اس کو ہم نے لینا ہے glue gun is not working اچھا ہم نے کیا کریں گے ہم اس کو یہاں پر اچھا اس کو آپ پانی میں تھوڑی دیپ کر کے رکھیں گے تو یہ نکل جائے گا آپ اس کو اسپری کلر بھی کر سکتے ہیں تاکہ whatever color you require آپ اس کو اسی طرح کا اسپری پینٹ سے آپ کلر کریں گے تو وہ اسی کلر کا ہو جائے گا اس میں پیشنٹ آتا ہے ہاں اور کریٹیوٹی اور زیادہ بچے کی برطی بھی ہے ماں میں بھی آتا ہے ماں میں بھی آتا ہے اچھاں ماں میں بھی آتا ہے آج کل ماں میں مجھے لگتا ہے بچے بھی بہت زیادہ hyphr یا ہو گیا اور اتنے زیادہ چیزیں چل رہی ہوتی ہے کہ ماں بھی تھوڑی ہائپر ہو جاتی ہے بلکے Player is due to the food also Exactly کھانا جو ہے process food process food جو ہے وہ بچوں کو آپ کو یہ کیا کھا went inside وہ ہی بہار آئے گا چاہ سکھنو چاہ بالو چاہ آپ کو یہ نہیں جو جائے گا وہ وہاں رائے گا اچھا یہ ایک میں نے لگا دیا یہاں پر اب میں اس زپ کو کھولوں گی اور یہ دوسرا میرا باکس تھا دوسرا ہائپرنس is due to mobiles صحیح جتو کفیرا آپ کی بنانی کول ساتھ ہے السلام علیکم اوکے ملک ہلو اسلام علیکم جی اسلام علیکم جی اچھا اسلام علیکم جی اسلام علیکم اسلام علیکم اسلام علیکم جی لیکن میں اسے کر سکتیوں بات اچھا آپ نمبر لے لیجے موسے موسے کنٹرل روم سے اور آپ اسے کال ایک بجے کے بعد دوپیر کو کیجے گا مجھے بہت شکریہ سلام علیکم اللہ سلام علیکم سلام علیکم سلام علیکم چلے فانیلی آپ سے بات ہو رہی ہے اہا میں روزینہ بات کروں جی روزینہ آپ کی آباس جی بلکل کیجے سلام علیکم سلام علیکم آپ کی طرف یہ بات ہے کہ چار بچے ہیں اور بیٹی ہے وہ دوسرے موکر ہے اور احمد میں شارہ تو آپ نے بیٹی ہے چارہ بٹی ہے اوہ حسن مکر چند رہتا ہے مجھے سامجھ نہیں ہیں لائن میں دسٹوربنس ہے سمجھنا رہی ہے اتھ کلتی کے چار بچے ہیں دوسرے نمبر میں بیٹی ہے اواز آپ کی زبارہ کال کرنے ہی کوشش کیجے اواز آپ کی زبارہ کال کرنے ہی کوشش کیجے اسلام علیکم والیکم اسلام میں مجھے زفر بات کر رہی ہوں مجھے ڈاکٹر مویس پر بات کرنے ہی مجھے ڈاکٹر مویس پر بات کرنے ہی میرا بیٹا ہے 12 سال تو اس کا ایک مسئلہ یہ ہے کہ ایک تو وہ رات میں سوتے نہیں ہیں اس لئے نہیں سوتے کیونکہ وہ کھانا بھی صحیح طرح ایک کیسے نہیں کھاتے لیکن ایکٹیو مرشا اللہ بہت ہیں وہ کسی بھی کام کوئی بھی ایکٹیویٹی کرنی ہو وہ اس میں بہت بہت اپنا 100% دیتے ہیں ایک اور دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ وہ بڑوں کے ساتھ بہت مجھے کرتے ہیں اگر ان کی کوئی بھی بات نہ مانی جائے وہ بہت برے طریقے سے بڑوں کے ساتھ بیہیف کرتے ہیں بات کرنا ہو یا گالیاں بھی بات زفہ دے دیتے ہیں غصہ اگر انہیں آئے تو تو پھر اس مجھے سے بہت مشکل ہوتی ہے بتائیے کتنے بچے آپ کے میرے تین ہیں اور یہ سب سے بڑے یہ سب سے بڑے پھر ان کے بعد ان کی مہن ہے پھر ان کی مہن ہے بریک لے لے آپ جس شہر میں رہتی ہے میرا نمبر لے لیں مجھ سے راپتہ کر لے میں یہی کر سکتا ہوں یہاں تو ڈیٹیل میں بات نہیں کر سکتا چاہے وہ آپ شوک سے بات میں سے بات ہو جائے گی اچھا میں اب چاہوں گی کہ آپ آئیشہ جلدی سے ہمیں بتا دیجے کہ بچے کی غزہ میں کیا کیا چیزیں بہت امپورٹنٹ ہیں جو کہ ہمیں پورے دن میں اس کو اپنے کچن میں رکھنا چاہیے اور اس کو دینا چاہیے میں پورا ٹائٹ تانی بتا دیا جائے سکول سٹارٹ ہونے والے تو سبح کا جو ٹائم ہے وہ بریک فرسٹ اس موسٹ امپورٹنٹ جیسے گاڑی کی گیر لگاتے ہیں ویسے ہی بریک فرسٹ اس کے بغیر گاڑی نہیں چلنے والی تو اس میں یہ کہ دودھ یا دودھ سے بنیوی چیز انڈا یا انڈے سے بنیوی چیز ریلیٹڈ یہ کہ آپ نے ڈبل روٹی کے ساتھ یا پراتے کے ساتھ دیں وہ ویری کرتا ہے لیکن دودھ اور انڈا ہو اس کے بعد آپ نے بھیجا بچے کو سکول میں لنچ باکس ہے وہ چیمبرز والا ہو آج کل لنچ باکس ملتے ہیں جس میں الگ الگ چیمبرز ہوتے ہیں اور میں یہ کہتی ہوں کہ ہماری آپ خوش نصیبی دیکھئے کہ آپ آنے دس پندرہ منٹ میں کتنی چیزوں کی ویریٹی دیتی ہے بجائے یہ کہ آپ اپنے بچے کو دس پندرہ سو روپے دے کے آپ بھیجتے ہیں آپ اس میں سے بدل بدل کے ایک چیمبر میں فودز رکھ لیں ایک میں آپ نٹس رکھ لیں ایک میں کوئی سانڈوچ دے لیں اس میں آپ چیز دے لیں بدلتے رہے اس کو تاکہ وہ بھی خوش رہے اور اس کو ویریٹی ملتی رہے گی تو وہ پیسے بھی نہیں مانگے گا کبھی نہیں مانگے گا اچھا دوپہر میں جب بچے نے آنا ایک تو آپ اس کو پانی دیں تاکہ وہ ڈی ہائیڈریٹڈ نہ ہو کیونکہ گرمی بہت زیادہ ہے بچے آتے ہیں پسینے میں شرابو تو ہائیڈریشن is very important for health پانی کے بعد میں آپ کے ڈائننگ ٹیبل پہ salads اور پھل موجود ہونے بہت ضروری ہیں یہ آپ کے لنچ کا حصہ ہے کہ آپ نے بچے کو فیزیکل ایکٹیوٹی کرانی ہے جس میں اس کی سانس پھولے دل کی دھڑکن تیز ہو اور پسینہ آئے وہ چاہے پارک ہو چاہے بھاگے چاہے دوڑے چاہے وہ سویمنگ ہو چاہے ہوس رائیڈنگ ہو کچھ بھی ہو اور اس کا پسینہ آنا ضروری ہے آپ اس کو ٹائم نکالی ہے 5 days in a week is enough اس کے بعد آپ نے اس کو کوئی فریش دوس کے ساتھ آپ اس کو پھل بھی دے سکتی ہیں یا سوپ بھی دے سکتی ہیں کوکیز دے سکتی ہیں فروٹس دے سکتی ہیں نٹس دوبارہ دے سکتی ہیں چنا چاٹ یا بینز ٹائپ کی کوئی بھی چیز آپ دیں ہلکی چیز نوڈلز بچے کو پسند ہوتے ہیں تو وہ ویجی نوڈلز بناتے ہیں سبزیوں کے ساتھ اس کے بعد آپ نے اس کو پڑھنے بٹھا دیا رات میں جب بچہ واپس آیا شام میں کھیل کے پڑھائی کر کے آپ نے اس کا ہومورک وغیرہ سب چیک کر کے ارلی ڈینر ہو اور ڈینر میں اگر آپ نے چونکہ دوپہر میں چپاتی دے دیئے تو آپ رات میں چاول دے سکتی ہیں اگر دوپہر میں ڈال سبزی پھی تو رات میں آپ پروٹین یعنی گوشت دیں وہ مچھلی بھی ہو وہ چکن بھی ہو وہ ریڈ میٹ ہو ہر چیز وہ بدل بدل گیا ہے لیکن کوشش کریں کہ ہر چیز ہونی چیز ہی ہے محانت کے لیے کیا ہم کر سکتے ہیں رفونی بہت ساری چیزیں ہیں ایک مجھے ابھی بھی خیال آیا بہت ساری چیزیں ہیں بچہ اگر پندرہ سے بیش منٹ ایک اس کو پیٹ کہتا ہے اگر آپ پیٹ نہیں رکھ سکتے ہیں تو آپ ایک پودا رکھیں وہ پودا آپ کا پیٹ ہو بچہ اس کا خیال رکھیں ایک یہ چیز ہو سکتی ہے دوسری چیز ہی ہو سکتی ہے بچے کو ایک ٹانگ پر کھڑا کریں اور دیوار پر ایک بلیک کلر کا نکتہ ہو تو ایک ٹانگ پر کھڑا ہو کے وہ بیلنس کریں اس نکتے کو دیکھیں دو منٹ کے بعد دوسری ٹانگ پر جائے اگر بچہ اس کابل ہو جاتا ہے چند دنوں کے بعد کہ پانچ منٹ تک ایک ٹانگ پر کھڑا رہے اور اس نکتے کو کونسٹریٹ کرتا رہے تو اس کے اندر بڑی امیزنگ بیلیٹی ڈیوڈا پھو گی فوکس سب کچھ ہوگا ایک ٹانگ پر جب آپ پھڑے ہوتے تو آپ کے برین کو بیلنس کرنا پڑتا یہ بیلنس جب برین کرتا تو ایکسٹرہ اورڈنری صلاحیت پیدا ہوگی وہ بچے ہوگی اچھے جو ریر فرے سے تحریم اس سے بچنے کے لئے بچوں بہت زیادہ باگی ہے اپنے بچوں کو خود بھی گراؤنڈ رکھیں اور اپنے بچوں کو ریالٹی چیک بھی بہت دفع ایسا ہوتا ہے کہ آپ بزار جاتے ہیں اور آپ کے بیگ میں بہت سارے پیسے بہت سارے چیزیں آپ بزار میں افورد کرسکتے ہیں بہت دو دفع اپنے بچے کو یہ بولیں کہ نہیں ہم یہ چیز نہیں افورد کرسکتے ہیں نہیں میرے پاس ابھی اتنے پیسے نہیں ہیں پیسے ختم ہو گئے ہیں آپ کے بچے کو پتہ ہونا چاہیے کہ زندگی میں یہ چیزیں بھی ہوتے ہیں اور برینڈ کانشنس میرے خواہد سے سکولز کا اس میں بڑا ہاتھ ہے جس طرح سے بردے سیلیبریٹ ہوتی ہیں جس طرح سے برینڈی چیزوں کی ایک ایگزیبیشن سے لگی بھی ہوتی ہے میں نہیں کرتی ہوں اب بچوں کو اتنی زیادہ چیزوں کی حوست ہی ہونا شروع ہو گئی ہے بہت ضرورت ہی ہونا شروع ہو گئی ہے میں نے اپنی بیٹی کی تین چار سال پہلے بردے تو یقین کرو یہاں سے لے کہ وہاں تک سیف گفت ہی گفت ہے اس کا پورا کانسنٹریشن جو یہ چیزیں رہ جائیں گے اب بچہ بچہ ہی ہوتا ہے وہ کچھ دیلے کو تیار نہیں ہوتا اس کو شیئر بھی نہیں کرنا ہوتا سو میں نے ایک روٹین سی بنا لیا آپ کے ایوری منت اور ایوری ڈو منت میں اپنے ان کے روم میں سے بہت ساری چیزیں نکالتی ہوں کہ میں ان کو بتاتی ہوں کہ یہ ان لوگوں کو دینے ہیں جو لیس پریولیش اور ایک اور چیز کہ بچوں میں آج کل شکر کرنے کی عادت ببکل کم ہوگی کیونکہ ماں باب وہ رو رہے ہوتے ہیں ماں باب ان کو چپ کرانے کیلئے چیزیں دے رہتے ہیں جب تک ریوارڈ نہیں رکھیں گے تب تک بچے کو بچوں کو کہ یہ بیٹا یہ کام کرو تو گفت ملے گا بچے میں شکر کی عادت آئے گی وہ کب آگے گا آج کل کی نسل شکر ادا نہیں کتی ناشکری کیوں گے بچے ناشکری کیوں گے کیونکو لگتا ہے ماں باب کو تو فرض بنت ہے ہمیں سب کچھ چیزیں دیں سب کچھ چیزیں پروائید کریں چاہے ہم رو رہے ہیں کہیں سے بھی لاکے دیں کیونکہ ہم ان کے بچے ہیں اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے بچوں کے اندر یہ بیہیور نہ بنیں تو کچھ بھی جب اچھا کام کر رہے ہیں تو تب ساتھ میں ریوارڈ رکھیں کہ بیٹا یہ چیز کرو گے تو یہ نئی چیز تمہارے نئے پینسل باکس تب آئے گا ہم یہ چیزیں میٹنے ہی نہیں کر رہی ہوتی ہمارے تاست دیں تاست دیں تاست دیں تاست دیں تاست دیں مطلب اس طرح کی چیزیں پر بچے بہت زیادہ دور بینک کرنا جواب دینا بچوں کے وہ اگر ماں کو دیکھ رہا ہے وہ ایک بس چھوٹا جمعہ آپ لوگ اپنا بہت زیادہ خیال رکھیں گے سوری آپ کی بات کٹی پڑھئی ہے انچاللہ انچاللہ کل کے شو میں آپ سے ملاقات ہوگی شاد رہیے آباد رہیے اپنے بچوں کا بہت زیادہ خیال رکھیں ان کو ٹائم دیجئے اللہ حافظ اپنے بچوں کا بہت زیادہ شو میں آپ کی بات کی بات کٹی پی شکریہ موسیقی